اسلام علیکم آپ کے اپنے چینل کہانین میں آپ سب کو خوش آمدید لسنرز آج میں بیچین بہار نوول کی دوسرے قصد کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس کی رائٹر ہیں آمنہ اقبال احمد چلیے چلتے ہیں نوول کی دوسری قصد کی جانب سو عشاء کی نماز کے بعد بابا اپنی لائبریڈ میں گئے تو وہ بھی وہاں آ گیا پھر بابا کو پتا ہی دیا کہ کیسے اس نے چند روز قبل میریٹ میں نالا کو نیم اوریاں لباس میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا تھا اور آج شام ماما کی اپنی دوست سے گفتگو بھی بابا کے کوش گزار کر دی بابا سن رہ گئے کچھ دیر بلکل خاموش رہے تمہیں اس لڑکی سے کوئی اٹیشمنٹ تو نہیں ہوئی بابا گویا ہوئے انہیں اپنے سے زیادہ سنگین خان کی فکر تھی اوہ نو بابا میں نے جو کچھ کیا صرف آپ کی خوشیاں لوٹانے کی خاطر کیا تو بس پھر ٹھیک ہے ختم کرو اس بات کو ابھی اسی وقت وہ عظم سے بولے بات تو میں نے میریٹ میں اسے دیکھتے ہی ختم کر دی تھی بس آپ کو نہیں بتایا کہ آپ پریشان ہوں گے ماما کے دوبارہ چھن جانے کا دکھ ہوگا ایک بات بتائیں بیٹا ہم نے پریشان ہونا کب کا چھوڑ دیا ہے یہ سوچ کر کہ ہماری بیوی اور ہمارا خیال رکھنے والی تمہاری ماں تھی صرف تمہاری ماں جو اب ہمارے درمیان نہیں رہی ان کی آواز میں دکھ ہوت کر آیا تھا لیکن تم جیسا بیٹا دیکھ کر اس نے ہماری ہر کمی پوری کر دی ہے اب بھی اگر ہم پریشان ہوئے تو کفرانے نعمت ہوگا پھر وہ ہمیشہ کی طرح خوشکواری سے مسکرائے تمہارے بابا آپ بھی اپنے حال میں مست ہیں خوش ہیں تم ہماری فکر مت کرو اپنی سوچو اپنے لیے خود لڑکی پسند کرو بس ہمیں صرف ملوا دو آگے ہم جانے اور ہمارا کام سنگین خان نے گہری سانس لی سوچوں سے اپرا ساحل کی رید بہت واسے نظر آ رہی تھی ہوا تیز تر ہو رہی تھی اور سمندر کی لہریں دودھیا چاند کی تابے اوپر نیچے ہو رہی تھی وہ اندر پیڈروم میں آ گیا سلیپنگ گاؤن اتار کر سوفے کی پشت پر ڈالا اور نرمگداز بستر میں کھستے ہوئے فون پر بابا کا نمبر ملا لیا ہیلو بابا کی جگہ ماما خوشبخت کی آواز سنائی تھی تبیت خوش ہو گئی وہ تھی ہی کچھ ایسی بہت محبت کرنے والی بہت کیرنگ اور بہت ہی مساہیہ سی شخصیت اسلام علیکم ماما اس نے ماؤک پیس میں سے کہا ہیلو ایک بار پھر آواز آئی کون ہے بھائیہ ماما اونچہ سننے لگی تھی بابا نے ان کے لیے سننے کا عالی خرید لیا تھا مگر شاز ہی استعمال کرتی تھی ماما میں ہوں آپ کا سنگین کانوں میں عالی کیوں نہیں لگاتی اس نے قدرے سور سے کہا سنگین بیٹا ماما صدقے ماما واری کیسے ہو ٹھیک ہو ماما آپ کی صحت کیسی ہے ٹائگر اب بلکل ٹھیک ہے راہ دیکھتا ہے تمہاری جواب میں انہوں نے اس کے چہیتے کتے کے روپہ صحت ہونے سے آگاہ کیا ماما وہ زور سے بولا جی میرا بچہ جائیں اور کانوں میں آلہ لگا کر آ جائیں اچھا بیٹا وہ ریسیور کان سے لگائے ان کی واپسی کا انتظار کرنے لگا ساتھ ہی ہنس بھی رہا تھا ویسے کیا گم شگو فے چھوڑتی تھی کہ اونچہ سننے سے مسید ساتوں رنگ بکھیرنے لگی تھی ہاں بیٹا اب بولو ہاں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں اے بیٹا ٹھیک ہی ہوں اس عمر میں کوئی کل سی تھی پیٹتی ہی کہاں ہے بات عمر کی نہیں تھی پچپن چپپن کی تھی مگر جانے کیوں کوئی کل واقعی سی تھی نہیں تھی میں نے ڈاکٹر بختیار سے کہا تھا کہ آپ کا حال احوال لیتا رہے کہاں بھئیا اس نے تو بیٹی کیا پیدا کی ہے کہ غائب ہی رہتا ہے وہ خوشکواری سے ہنس دیا ماما بیٹی تو اس کی بیوی نے پیدا کی ہوگی وہ کیوں غائب رہتا ہے وہ حسب عادت ماما کو چڑھانے لگا یہی تو میں کہتی ہوں بیٹی اس کی بیوی نے پیدا کی غائب وہ رہتا ہے پروا نہیں ہے نا اسے آپ کی تم یہاں نہیں ہونا بیٹا ورنہ اس کی مجال تھی میں کل ہی اسے فون کرتا ہوں کہ آپ کے سارے کلپر سے ٹھیک کر دے تھینکیو بیٹا تھینکیو یہ بتاؤ میرا بچہ آ کب رہے ہو بس ماما جلدی ہی بابا کا کچھ کام ہے ہالن میں وہ کرلوں تو سیدھا آپ کے پاس آوں گا جھگ جھگ جیو میرا بچہ ماما ایک بات پوچھو جانے کہاں سے اچانک ہی اس کی دل نشین آنکھوں میں شرارت اترائی ایک نہیں سو پوچھو نہیں بس ایک پوچھو یہ آپ رات گئے بابا کے کمرے میں کیا کر رہی ہیں وہ کبھی بھی کوئی بھی بات کر جاتا تھا ماما کے لیے کوئی خاص نیا نہیں تھا پھر بھی عوثان خطا ہو گئے اے میں تو دن کو بھی ان کے کمرے میں نہیں جانگتی رات کو کیا آؤں یہ تو فون بچتا جا رہا تھا بڑے صاحب باہر لون میں تو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں کریم بھائیہ کچھن میں اللہ جانے نصیرہ کے ساتھ کیا خسر خسر کر رہے ہیں میں اتھر سے گزر رہی تھی فون اٹھا لیا نصیرہ کچھن میں کیا کر رہی ہے سرفراز نہیں ہے کیا اس نے نصیرہ کے بھائی کے بارے میں پوچھا اس کو بخار ہے دو دن سے اس کی جگہ نصیرہ آ رہی ہے اور آپ کے کریم بھائیہ نصیرہ کے ساتھ خسر خسر کر رہے ہیں یہی سمجھ لو بھائیہ گھنٹے بھر سے چائے کی پیالی موں سے لگائے کچھن میں بیٹھے ہیں خسر خسر خطرناک قسم کی تو نہیں کیا مطلب مطلب یہ کہ کریم بابا کی نیت میں کوئی گڑ پڑ تو نہیں کریم بابا کی عمر 65 سال کے قریب تھی نصیرہ 35-36 مگر ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک ایسی بات کرتے ہو بیٹا وہ تو اس کی بیٹی کی عمر کی ہے وہ جیسے خبرا کر بولی سنگین خان نے اپنی حسی پہ مشکل ثبت کی آپ ہی تو کہہ رہی ہیں کہ وہ نصیرہ کے ساتھ خسر خسر کر رہے ہیں اے بیٹا زبان پھسل گئی کہیں کریم بھائیہ سے نہ کہہ دینا چھیڑتا تو وہ سبھی کو تھا کہیں اس سے ہی کہہ دیتا تو نہیں ماما آپ مجھے اتنا غیر ذمہ دار سمجھتی ہیں اب کریم بابا کا دل آ ہی گیا ہے تو ٹھیک ہے خسر خسر کرتے رہے کوئی خاص حرج بھی نہیں ہے چڑے ہیں ویسے بھی کریم بابا کی بیوی دو ہی سال قبل انہیں داغے مفارقت دے چکی تھی اے میرا بچہ چپ کر جا کہیں بڑے صاحب نے سن لیا تو وہ واقعی سہم گئی تھی ویسے ماما میں نے پہلے بھی آپ سے ریکوست کی تھی کہ کریم بابا کو بھائیہ کہنا چھوڑ دیں گھر بسا لیں ان کے ساتھ وہ بھی اکیلے ہیں آپ بھی اکیلی ہیں اے بیٹا تم آج میری شامت لا کر رہو گے ان کی آواز روحاسی ہو گئی سنگین خان خبر آ گیا ایم سوری ماما ایم سو سوری بس ایسا مت کہو میرا دل پھر اور بھی دکھتا ہے اچھا بس میری اچھی ماما پھر تنگ نہیں کروں گا اب دوستی کر لیں پلیز کیا دوست تنگ کرتا ہے اب پھر آلہ ان کے کانوں میں نہیں رہا تھا نکال دیا تھا یا بقول ان کے خود نکل گیا تھا ماما میں پھر تنگ نہیں کروں گا وہ قدریں اونچی آواز میں بولا اور بابا کے کون سے دوست آئے ہوئے ہیں حارون صاحب آئے ہیں کس وقت آئے ہیں رات کا کھانا ادھر ہی کھایا ہے کافی دیر کے آئے ہوئے ہیں اچھا ماما میں اب بند کرتا ہوں بابا جلدی فارق ہو گئے تو بتا دیں کہ مجھے رنگ کر دیں ورنہ کل میں خود کر لوں گا ٹھیک ہے بیٹا بتا دوں گی اپنا خیال رکھیں اور اردگرد پر بھی نظر رکھیں یہ نہ ہو کہ میرے آتے آتے کریم بابا اور نصیرہ عادت تھی چھیڑنے کی کیسے پاس رہ سکتا تھا میری جان میرا بچہ مجھے پتا ہے تم مجھے تنگ کر رہے ہو لیکن ایک بات غور سے سنو کریم بھائیہ کو پتا نہ چلے کہ میں نے کچھ کہا تھا اس کے بارے میں نہیں نہیں تسلی رکھیں اور کرنے دیں اسے خسر خسر آخر میں اس نے ایک بار پھر کہا ماما بھی ہز دیں اس کی چھیڑ چھاڑ کی عادی تھی شب بخیر ماما شب بخیر بیٹا اس نے لیمپ آف کر دیا آنکھیں موند لیں بابا پتا نہیں کب حارون انکل سے فارغ ہوتے اور پھر اس خیال سے کہ وہ ڈسٹرپ نہ ہو شاید فون ہی نہ کرتے آج لمحے گزرتے رہے اس کی آنکھوں میں میند کا خمار اترنے لگا اور اسی ثانیے بابا کا فون آ گیا جانے بابا سو تو نہیں رہے تھے نہیں بابا بلکل بھی نہیں اس نے اپنی آواز میں نیند کا خمار صاف چھپا لیا کہ بابا پھر خود کو مشکل سے معاف کر دے تم نے فون کیا تھا مگر میں حارون کے ساتھ باہر بیٹھا تھا ابھی ابھی گیا ہے وہ بابا آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے وہ بلا تمہین بولا بتاؤ جانے بابا خوشی کے ساتھ ساتھ ان کے آواز میں تجسس بھی تھا بابا مجھے ایک پاکستانی لڑکی پسند آ گئی ہے واہ دل خوش کر دیا اور یہ تم ججک کیوں رہے ہو یہ بات کرتے ہوئے چھیر کی طرح بولو زور سے وہ ہنس دیا خوبصورتی سے لیکن بابا ایک بات ہے کیا بات ہے وہ لڑکی کچھ ہیزٹیٹ ہے آگے بڑھنے سے کتراتی ہے جیسے بابا خوشکواری سے ہنس دیے لڑکی ہے نا بیٹا نہیں یہ بات نہیں ہے کیا مطلب لڑکی نہیں ہے بابا ہس پہ عادت اسے چھیڑنے لگے وہ بھی ہس دیا خوشکواری سے بابا پتہ نہیں کیا بات ہے یہ تو مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے پسند کرتی ہے مگر اس سے آگے وہ پڑھ نہیں پاتی تو بیٹا اتنی جلدی آگے کیوں بڑھاتے ہو بیچاری کو بابا کے لب و لہجے میں بے تکلف دوست کیسی شوخی تھی وہ ایک بار پھر مسکر آیا بابا بات کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے سنو اب کے بابا سنجید کی سے بولے اسے پاس بٹھاؤ سمجھاؤ اپنی پسند کا یقین دلاؤ پھر ہمیں بتاؤ کہ وہ کیا کہتی ہے جی بابا آپ ٹھیک کہتے ہیں ایسا ہی کروں گا بابا صحیح تو کہہ رہے تھے وہ اسے کہیں پاس بٹھاتا بات کرتا تو بات بنتی نہ یوں سرے راہ ملنے پر اور پھر گھر ڈراب کرنے پر وہ کتنی بات کر سکتا تھا یہ بتاؤ جانے بابا کی پسند خوبصورت تو ہے نا خوبصورت بہو ان کی کمزوری تھی ہاں بابا بہت خوبصورت ہے اور عادتوں کی لگتی تو اچھی ہے کس کھرانے سے ہے سید ہیں مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے اور میڈل کلاس سے لگتی ہے اس نے سب بتا دیا اسے معلوم تھا بابا نے کبھی کلاس کو اہمیت نہیں دی تھی مگر وہ بابا کو ہر بات سے باقبر ضرور رکھنا چاہتا تھا بیٹا اچھی طرح بہت سارے دن پرکھو میڈل کلاس کی لڑکیاں عموماً اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہیں مگر تمہاری ممہ کے تق تجربے نے ہمیں ڈرا دیا ہے ہم ہر کس نہیں چاہیں گے کہ خدا نہ خواستہ تم بھی ہم جیسی محرومی کی زندگی گزارو بابا کے لہجے میں آج پھر افسر کی اوت کرائی تھی وہ بھی اداس ہو گیا بابا آپ دعا کریں کہ میرے لیے یہ لڑکی اتنی اچھی ثابت ہو کہ مجھ سے زیادہ وہ آپ کا خیال رکھے ہمارے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں رہنے لگیں آمین لیکن وہ تمہارا بھی اتنا ہی خیال رکھے جتنا ایک اچھی بیوی کا فرض بنتا ہے تم خوش رہو گے تو ہم خوش ہوں گے نا جی بابا اور آپ خوش رہیں گے تو میں خوش ہوں گا نا اس نے انہی کی بات دہرائی جیتے رہو بابا کی جان پھر کچھ دیر دونوں اپنے بزنس سے مطالق باتیں کرتے رہے ہالنڈ میں جو کام انہوں نے اس کے سپرد کیا تھا اس سے مطالق پوائنٹس ڈسکس کرتے رہے سجیشن بھی دیتے رہے اور لیتے بھی رہے پھر دونوں نے ایک دوسرے کو خداحافظ کہا اور فون بند کر دیا زیب نے سنگین خان کا وزٹنگ کارڈ نہیں اٹھایا تھا اسی طرح سیت پر پڑا رہنے دیا تھا مگر جب بھی مجھے پھروسے کے قابل سمجھو فون کر دینا اس کے آواز کی بازکشت اسے چین نہیں لینے دے رہی تھی بہت سمجھایا پر پاگل من کسی طرح سمجھ ہی نہیں رہا تھا الٹا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سنگین خان اس امیرزادے کی طرح نہیں تھا جس سے زینیا کا وزتہ پڑا تھا الگ تھا اسے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی تھی جس سے اس کو غلط قرار دیا جا سکتا نہ ہی کوئی ایسی بات کی تھی جس سے غلط نتیجہ نکالا جا سکے اس کی تو نصروں تک میں کبھی ایسا اشارہ نہیں تھا جس سے کوئی غلط مطلب اخص کیا جا سکتا کہنے کو وہ سب کے درمیان موجود ہوتی مگر ذہن سنگین خان کی طرف ہی لگا رہتا افسر تھی بہت زیادہ یہ میرا سیل نمبر ہے جب بھی مجھے فروسے کے قابل سمجھو فون کر دینا کبھی وہ سوچتی کہ اس نے کیوں وہ کارٹ نہیں اٹھایا پھر فوراں ڈر جاتی ایسا سوچتے ہوئے مگر آج آج اسے پچتا رہی تھی کہ اس نے کیوں کیا ایسا سنگین خان کو کیسا لگا ہوگا جب کارٹ مہیں پڑا دیکھا ہوگا ضرور برا لگا ہوگا پریشان بھی ہوا ہوگا اور پریشان وہ اسے پہلے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی آج بھی دل بے کل ہوا جا رہا تھا گھر کے پیچھے اوپر بس سٹاپ پر تنہا کھڑی وہ بس آنے کا انتظار کر رہی تھی تاؤن سینٹر جانا تھا کئی چھوٹے موٹے کام اکھٹے ہوئے تھے اس کے بھی اور نازیہ خالہ کے بھی تب ہی اس نے دیکھا دائیں جانے وہ اپنے گھر کی طرف والی موڑ سے سنگین خان نمودار ہو رہا تھا تھیرے تھیرے بس سٹاپ کی روڈ پر آ رہا تھا اس نے نوٹ کیا سنگین خان نے اس کی طرف دیکھا تھا پھر نظریں سامنے جمع دی تھی اور تھوڑی ہی دیر میں اس کے بلکل پاس سے گزرتا سیدھا نکل گیا تھا وہ مزید پیچین ہو گئی اس نے ہمیشہ کی طرح اسے لفٹ دینے کی آفر نہیں کی تھی یوں پاس سے گزرا تھا جیسے جانتا تک نہیں تھا بے دلی سے وہ شاپنگ کرتی رہی سروری چیزیں خریدتی رہی پھر وہ چونکی ایک بڑے سے دپارٹمنٹل سٹور میں جہاں وہ پرس دیکھ رہی تھی اسی کے ساتھ والے حصے میں وہ شوز دیکھ رہا تھا ایک بار پھر اس سے نظریں ملی مگر اس قطر اجنبیت تھی اس کی آنکھوں میں کہ وہ دہل سی گئی تب ہی اسے اندازہ ہوا اس نے اسے اپسٹ ہوتا تو وہ پھر دیکھ پائی تھی مگر اس وقت اس کی بے رخی برداشت نہیں کر پائی تھی اسے احساس ہوا وہ اسے چاہنے لگی تھی چاہت اور کیا ہوتی ہے وہ اسے نظر آتا تھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترطیب ہو جاتی تھی اس کی سنگت سے وہ لطفندوس ہوتی تھی وہ پریشان ہوتا تھا تو وہ بھی پریشان ہو جاتی تھی اسی کے بارے میں سوچتی رہتی اس کی پڑ جلال شخصیت دھیما لبو لہچہ مقصوص مدھر پرفیوم کی اروما سب ہی تو اسے سہر میں جکڑے رہتے اس نے بہت بہت کوشش کی تھی کہ اس کو اس کا خیال نہ آئے نہ سوچے اس کے بارے میں دھیان چھٹک چھٹک دیتی کچھ دیر کو کامیاب ہو بھی جاتی تو پتہ چلتا کبھی برائٹن بیئر پر کبھی فروٹ فارمز میں کبھی بس سٹاپ پر پھر وہ کھڑا تھا پھر وہ اسے ہی سوچے جا رہی تھی عجیب بیکلی نے آن کھیرا تھا اکثر سوچتی کاش یہاں آئی ہی نہ ہوتی اس سے ملی ہی نہ ہوتی پاکستان میں اسے ایسے موقع ہی فراہم نہ تھے کہ وہ یوں آزادی سے کھومتی پھرتی یا کوئی لڑکا اسے لفٹ دینے کی آفر کرتا وہ تو بڑا سا دپٹا اچھی طرح اڑے قریبی بس سٹاپ پر بس میں بیٹھ کر کالج جاتی تھی اور اسی طرح واپس کھر آتی تھی اور بس اسے اپنی صرف ایک دوست کے علاوہ کسی اور کے ہاں آنے جانے کی اجاست بھی نہیں تھی وہ بھی ابو کے دوست کی بیٹی اور اس کی کلاس فیلو تھی ابو اس کی فیملی کو جانتے تھے ورنہ بقول ابو بات بگڑتی ہی دوستوں کے ہاں آنے جانے سے تھی سو اس کی دنیا بہت محدود تھی اور اسی میں وہ خوش تھی ہاں یہ الگ بات تھی کہ سینیا کے بچھڑنے کے بعد وہ اور اس کی خوشیاں ادھوری رہ گئیں تھی سینیا بھی تو ایک دولت مند لڑکے سے دھوکہ کھا گئی تھی کیا اس کا بھی انجام اس سے ایسا ہونا تھا خبرہ کر اس نے سر چھٹکا قریبی سٹال کی طرف دیکھا سنگین خان وہاں نہیں تھا کسی اور سٹال پر گیا تھا یا پھر واپس جا چکا تھا اسے پھر سے اس کا خیال ستانے لگا کیا ہو گیا تھا اسے کیا سینیا کا انجام اس کے سامنے نہیں تھا لیکن وہ سنگین خان کو آوائید بھی تو نہیں کر پا رہی تھی عجیب دورہا تھا ایک طرف سینیا کے ٹریجری تھی دوسری طرف اپنا دل ٹوٹ رہا تھا بارہا اس نے بھی تو سینیا کو سمجھانے کی کوشش کی تھی اور ہر بار اس نے بھی اپنی مجبوری ظاہر کی تھی کیا کسی سے محبت ہو جانا اس قدر کمزور بنا دیتا ہے انسان کو کیا اتنا مجبور کہ چاہتے ہوئے بھی اسے چھوڑا نہیں جا سکتا آج اسے ماننا پڑا اور بے اختیار اس کے خوبصورت آنکھیں نم ہو گئیں زینیا پر بھی اور خود پر بھی سٹور میں یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے بعد سامان ٹرالی میں لیے وہ پیمنٹ کرنے کیشئر ڈیسک پر آ گئیں وہیں کیوں میں اس سے آگے سنگین خان بھی کھڑا تھا اسے مکمل طور پر اگنور کرتے ہوئے وہ باہر نکل گیا وہ مزید اداس ہو گئی اپنی چیزوں کی پیمنٹ کیا اور باہر نکل آئی ہاتھ میں شاپنگ بیکس لیا آگے پڑھنے لگی تو پاکنگ لوٹ سے گاڑی نکالتے ہوئے وہ دھیمی رفتار سے اس کے پاس سے گزرنے لگا اور ایک بار پھر اسے نظرانداز کر دیا نم آنکھیں لیے وہ بس سٹاپ پر آئی بس میں بیٹھی تو خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی گھر پہنچتے پہنچتے وہ کافی سنبھل گئی تھی کچن کی چیزیں وہ کچن میں لے آئی خالہ وہیں گھڑی کھانا پکانے کے آخری مراحل میں تھی آج میں نے تمہاری پسند کے نورلز اور رشن سالد بنائے ہیں بس پانچ منٹ ہیں سب تیار ہونے میں تم چیزیں رکھ لو اور ہاتھ دھو کر جلدی سے آ جاؤ میں کھانا لگاتی ہوں تینکیو نازیہ خالہ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی کچن کی چیزیں اس نے اپنی اپنی جگہ پر رکھی اور باقی سب کچھ اٹھا کر آسفہ کے کمرے میں آ گئی وہاں بھی اپنی چیزیں علماری میں رکھی اور واشٹروم میں ہاتھ دھوتے ہوئے کچن میں آ گئی نازیہ خالہ وہیں گولڈ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا چکی تھی دونوں مل کر کھانا کھانے لگیں نواز خالو آسفہ اور کاشف دیر سے آتے تھے لنج وہیں اپنی اپنی جگہوں پر کیا کرتے تھے کھانے کے بعد نازیہ خالہ نماز پڑھنے اور پھر آرام کرنے اپنے بیڈروم میں چلی گئی سیب بھی کمرے میں آ گئی نماز پڑھی اور بستر میں لیٹ رہی تھکی تھکی آنکھیں موندیں تو نیند کی جگہ سنگین خان در آیا اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ اسے بہت سنگ دل تھا وہ بہت بے حس اس کا وزٹنگ کارڈ ہی تو نہیں اٹھایا تھا نا اس نے کیا اتنا بڑا قصور کیا تھا انا مجروح ہوئی تھی اس کی دل نے کہا انسلٹ کا بھی احساس ہوا ہوگا اس نے مانا ریجیکشن بھی محسوس ہوئی ہوگی اس نے ایڈمٹ کیا لیکن وہ کیا کرتی وزٹنگ کارڈ لے لیتی کہ اس کے ساتھ ہر وقت کا ساتھ مول لے لیتی بات کہاں سے کہاں تک جا پہنچتی اور انجام وہ کام کر رہ گئی کروٹ دیوار کی طرف لیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں کہ شاید سکون میں اثر ہو مگر پھر وہی سنگین خان وہ تو جیسے آنکھوں میں بس کر رہ گیا تھا اس کی اور اس کی آنکھوں میں بدلیاں چھا گئیں کہ سنگین خان دھندلا جائے پھر پرس پڑی کہ وہ دھل جائے مگر پھر بھی ایسا نہیں ہوا بھری برسات میں وہ وہیں ٹٹا رہا تب دونوں آنکھیں بازو سے ٹھکتے ہوئے وہ بے اختیار رو دی بے حساب رو دی پھر روتے روتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی اس کے دن کرب میں اور راتیں درد میں گزر رہی تھی اس دن کے بعد بھی کل شام کو آسفا کے ساتھ اپنے گھر کے آگے فٹ پاک پر واک کرتے ہوئے دور سے اسے اس کے گھر جانے والی روٹ پر جاتے دیکھا تھا سنگین خان نے اسے دیکھا تھا یا نہیں مگر وہ دور سے بھی اس کی گاڑی پہچان سکتی تھی اس کی جھلک جان سکتی تھی رات پھر وہ بے چین رہی تھی بے کل وہ ایک ایسی مشکل میں تھی جس میں وہ پڑھنا بھی نہیں چاہتی تھی اور اسی مشکل سے دوچار ہونے کو بے قرار بھی تھی یہ کیسا درد تھا کہ جس کی جبھن اتنی میٹھی تھی جس کی کسک اتنی لست آمیز تھی سی پیٹا نازیا کچن سے نکلتے ہوئے آسفا کے ایک کمرے میں جانتی آج ناشتے کے بعد وہ دوبارہ بستر میں کس گئی تھی جانے کیوں کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا روزانہ جو بہانے بہانے اس خوبصورت چھوٹے سے سمندر کنارے آباد شہر کے چکر لگاتی تھی آج وہ بھی باہر نکلنے کو دل نہیں کر رہا تھا جی خالہ وہ بستر میں بیٹھے ہوئے بولی کیا بات ہے وہ پاس چلی آئیں بستر میں کیوں گھوسی بیٹھی ہو خلاف توقع ہی تو تھا اس کا اس وقت بستر میں گھوسے رہنا کچھ نہیں نازیا خالہ بس ویسے ہی کوئی خاص وجہ نہیں ہے نازیا نے غور سے دیکھا اس کا چہرہ کملایا سا تھا آنکھیں اداسی تھی وہ یہی سمجھی کہ ماں باپ یاد آئیں ہوں گے یا پھر زینیا کا خیال آیا ہوگا اٹھو میرا بچہ انہوں نے شفقت سے اس کے بال سہلائے موہات دھو کپڑے بدلو اور باہر نکلو گھر سے کھوم پھر لو ایسے موقعیں بار بار نہیں آتے نازیا خالاش دل نہیں کر رہا برنا میں تو تقریباً روز ہی باہر نکلتی ہوں اس کے آواز میں بھی اداسی ادھ کر آئی تھی نہیں اٹھو شاباش وہ اس کی اداسی بھاپ چکی تھی زبردستی بستر سے باہر نکالا چلو واش روم فریش ہو اور کپڑے بدل کر باہر جاؤ کھوم پھر آؤ وہ ٹال نہ سکی تھوڑی ہی دیر میں واقعی تیار ہو گئی جاتے جاتے وہ خالہ کے پاس کچن میں آ گئی نازیا خالہ آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں ہاں پینٹ بٹر لے آؤ اور کوکنگ چاکلٹ بھی کچن آتی ہوں تو یاد آ جاتا ہے کچن سے نکلتے ہی بھول جاتی ہوں ٹھیک ہے نازیا خالہ اس نے قدر توقف کیا نازیا خالہ میں آج برائٹن لیبریری چلی جاؤں وہ ایک دفعہ پہلے بھی آسفہ اور کاشف کے ساتھ وہاں جا چکی تھی یہاں سے خاصے فاصلے پڑ تھی لیکن ایک جہاں تھا وہاں کتابوں کی کلیکشن کا کس موضوع پر اور کس علم سے متعلق کتاب ہوگی جو وہاں نہیں تھی مذہبی، سیاسی، سائنس، ریاضی، ادب، فکشن، بزنس بچوں سے لے کر بڑھوں تک کے انٹرسٹ کی ہر چیز موجود تھی آسفہ اور کاشف کے ساتھ تو وہ صرف بڑے سیاہاتے پر محیط لائبریری کا سرسری چکر ہی لگا کر آ گئی تھی آج دل چاہتا تھا اپنی من پسند کوئی کتاب لے کر کئی اور لوگوں کی طرح ایک طرف بیٹھ کر اندر سے بھی دیکھے پڑھے کافی سارا وقت گزارے وہاں کہ واپس پاکستان جائے تو اتنی بڑی اور مشہور ترین لائبریری کی یاد ذہن میں بسا کر لے جائے ضرور جاؤ بلکہ اچھا ہے کہ جاؤ وقت اچھا گزر جائے گا ساتھ ہی انہوں نے اسے وہاں ڈائریکٹ جانے والی بس کا نمبر بھی بتا دیا اور ان کی اجازت پاتے ہی وہ چل پڑی آسمان ابر آلود تھا ہوا بھیگی بھیگی سی اور شب نمی موسم نم نم سا سردی خاصی تھی چاکلیٹ پنک شلوار کمیز پر سفید خوبصورت سویٹر کپڑوں کے ہمرنگ دپٹا اور لیدر شوز پہنے ہینڈ بیک کندے سے لٹکائے وہ پرپس سٹاپ کی طرف جانے والی پکٹنڈی پر تیز تیز قدم اٹھاتی چلی جا رہی تھی مطلوبہ نمبر کی بس آئی تو وہ اس میں بیٹھ گئی قریباً پینتالیس منٹ بعد وہ لائبریری کے کردنوہ میں بس سے اتر گئی چکے چکے بادل بوچھل ہو رہے تھے بھیگی بھیگے ہوا تیز ہو رہی تھی اور وقت سے پہلے ہی شام اتر آئی تھی وہ پیدل آکے بڑھنے لگی اچھا خاصا راستہ تھا لائبریری تک مگر اس نے تیک کر ہی لیا اندر تاخل ہو گئی تب ہی اسے کسی نے بازو سے پکڑ لیا مڑ کر دیکھا سنگین خان تھا کچھ بھی بولے بنا اسے تقریباً غصیبتے ہوئے لے جا رہا تھا اتنے زور سے اسے پکڑا تھا کہ اس کی انگلیاں سے چپنے لگی تھی یو ہرٹنگ می وہ بول ہی پڑی شٹ اپ ان کم اس نے اب بھی اس کا بازو نہیں چھوڑا نہ ہی گرفتھی لیکی وہ اس قدر غیص و غصب میں تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چپ جاپ ساتھ ہو لی پاکنگ تک لا کر اس نے اس کے لئے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اسے پیسنجر سیٹ پر ڈھیر کیا سامنے سے کھمتا ٹرائونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سڑک کی طرف لے جانے لگا اس نے ہیڈلائٹس آن کر دی تھی تیز تیز چلتے وائپرز میں سے جھانکتا وہ دھیرے دھیرے آگے پڑھ رہا تھا راستہ بمشکل نظر آ رہا تھا وہ چپ جاپ سہمی سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی وہ بھی خاموش تھا نظرے سڑک پر جمائے چھنچلائے چھنچلائے سا ٹرائف کر رہا تھا چند موڑ مڑنے کے بعد وہ ایک کھلی سڑک پر آ گیا پھر آگے پڑھنے لگا سیپ چونکی یہ راستہ ان دونوں میں سے کسی کے گھر کو نہیں چاہتا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں وہ جھچکتے جھچکتے بولی چپ وہ سہم کر رہ گئی اس کا یہ روپ اس کے لیے نیا تھا وہ آگے ہی آگے چلتا گیا آپ مجھے میرے گھر لے جائیں مجھے سرٹی لگ رہی ہے سیادہ خسے میں اسے یہ خیال ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سرطاپہ بھی چکی تھی اس نے چپ جا پیٹر آن کر دیا اب بھی خسہ تھا تھوڑی دیر وہ خاموش رہی مگر وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا یہ تو وہ جاننا چاہتی تھی نا ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا تمہارے گھر ہی جا رہا ہوں وہ اب بھی پرہم تھا میرے گھر کو تو یہ راستہ نہیں جاتا چلا جائے گا وہ پھر خسے سے بولا تو آپ خسے کیوں ہو رہے ہیں وہ روحانسی ہو گئی چپ کر کے پیٹھی رہو وہ ترشتگی سے بولا اور اپنی نم آنکھیں چھپانے کو اس نے سر اپنے کھٹنوں پر رکھ لیا سنگین خان میں چونکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا وہ یقیناً رو رہی تھی اور ایسا اس نے ہر کس نہیں چاہا تھا وہ دھیمہ پڑ گیا سیپ وہ قدر نرمی سے بولا اس نے کوئی جواب نہیں دیا سر اٹھاتے ہوئے روح اپنی کھڑکی کی طرف کر لیا بہتے آنسو اس کے گال پھگو رہے تھے پلیز میرا مطلب تمہیں ہرٹ کرنے کا نہیں تھا وہ چپ رہی باہر ہی تکتی رہی بار بار گالوں پر لڑک کر آتے آنسو انگلیوں کی پوروں سے پہنچ تھی رہی آئیم سوری وہ متاسف لگ رہا تھا اس نے روح اندر کی طرف کر لیا آنسو پہنچ لیے اٹھ سوکے سوکھ سوکھ متورم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے وہ دھیرے سے بولی اس کی ان ٹاکسیکیٹنگ آنکھوں نے اپنا سارا خمار اسے منتقل کر دیا مخمور سا ہوتے ہوئے اس نے بے بس ہی سانس لی کیا اس لڑکی کو معلوم تھا کہ وہ مکمل طور پر اس کے سہر میں چکڑ چکا ہے بارش کا زور کم ہو رہا تھا وائپرز اب بھی چل رہے تھے وہ اب بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا زیب نے دیکھا اب راستہ جانا پہچانا سا تھا آج شاید وہ کسی دوسرے راستے سے آیا تھا ایک ہی جگہ کو کئی راستے آ سکتے ہیں اس نے مانا لیکن اس کا بھی قصور نہیں تھا نہیں نہیں تھی وہ یہاں راستہ تمہارے گھر کو ہی جا رہا ہے نا جانے کیوں زیب کو لگا وہ اس پر تنس کر رہا تھا اس پر ٹرسپ نہ کرنے پر جی وہ ہالے سے بولی پہلے کیوں ڈر گئی تھی لہچہ بھی چپتا سا تھا بس ویسے ہی چند سانیے دونوں طرف خاموشی چھائی رہی آپ مجھ پر غصہ کیوں تھے وہ بھی جاننا چاہتی تھی تمہارے پاگلپن پر اتنے زور کی بارش تھی اور تم پیدل نکل گئی تھی تو اور کیا کرتی بیٹھی رہتی وہیں جب تک بارش رکھ نہیں جاتی تھی اور تب تک آپ کی بیزاری سہتی رہتی بے ساختہ اس کی زبان پر آ گیا وہ مسکرہ دیا تلخی سے بے ساری سمجھتی ہو وہ آپ بھی نظریں سڑک پر جمائے تھا کیا یہ بے ساری اس کا ویسٹنگ کارڈ ریجیکٹ کرنے سے زیادہ تکلیف دے تھی آپ بے ہس بھی ہیں اس کے لہچے میں شکوا تھا بے ہسی بھی جانتی ہو اس نے اسی لہچے میں کہا کہ اس دن اس کا کارڈ نہ اٹھا کر اس نے کیا کم بے ہسی دکھائی تھی وہ سمجھ گئی پوسٹ پر اس کا ویسٹنگ کارڈ نہ اٹھانے پر چوٹ کر رہا تھا مگر وہ بھی ایسا کرنے پر کچھ کم بے کل نہیں رہی تھی جس کرب سے وہ گزر رہی تھی جس درد سے وہ دو چار تھی وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا اور زیب کی یہ مجبوری تھی کہ اسے کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی بارش ابرک گئی تھی موسم البتہ بھیگا بھیگا تھا زیب کے گھر کا بس سٹاپ قریب آ رہا تھا بس سٹاپ کے ساتھ ہی دھلان پر پکڈنڈی نیچے ان کے گھر کے فٹپات تک جاتی تھی وہ یہاں سے بہ آسانی اور جلدی بھی گھر پہنچ سکتی تھی مجھے یہی بس سٹاپ کے پاس اتار دیں آگے میں خود چلی جاؤں گی اس نے کہا اور سنگین خان پر ایک بار پھر زیب کا اس پر بھروسہ نہ کرنے کا جنون چڑھ دوڑا کچھ بھی بولے بغیر زونگ کر کے تیزی سے بس سٹاپ کے آگے سے گزر گیا پھر اسی تیزی سے دائیں موڑ کٹا چلتا گیا اور اپنی سٹریٹ میں مڑتے ہوئے فل سپیٹ سے آگے بڑھتا اپنا گھر پیچھے چھوڑتا ایک بار پھر دائیں موڑا اور اس کی سٹریٹ میں جا کر گاڑی رکتے ہوئے دم لیا سنگین خان تیزی سے گاڑی سے اترا سامنے سے کھوم کر آتے ہوئے اس کا دروازہ کھولا وہ اترنے لگی گھر جا کر خود کو اچھی طرح چیک کر لو کہیں میں نے تمہیں کم تو نہیں کر لیا کہیں سے وہ بے حد سنجیدہ تھا خدا حافظ وہ بولی اور خالی خالی سا ذہن لیے اپنے گھر کی طرف ہو لی متوالی شام گہری ہو رہی تھی شب نمی ہوایں چھیر فانیا کر رہی تھی دور پارک کے جزیروں سے آتی خوشبویں مستی لٹا رہی تھی اور چاروں اور سرور چھا رہا تھا اپنی بلکنی میں دم سادھے کھڑا وہ فطرت کی سربوشیاں سن رہا تھا گہرے پانیوں میں بتیاں روشن کیے ایک بارج سامنے سے کزرنے لگی تو اس کی مہویت ٹوٹی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس نے میز پر دونوں ٹانگیں سیدھی پھیلا دی نظریں بارج کا پیچھا کرنے لگی اور ذہن سیف کی طرف پلٹا اس نے بہت زیادتی کی تھی آج اس کے ساتھ اس نے اگر کہا تھا کہ وہ اسے بس سٹاپ کے پاس اتار دے آگے وہ خود چلی جائے گی تو کچھ برا بھی نہیں کہا تھا پگڑنڈی پر نیچے اترتے ہی چند قدم پر اس کا گھر تھا ضروری نہیں کہ وہ اس پر بھروسہ نہیں کر رہی تھی بلکہ ایسا تھا ہی نہیں وہیں سے گھر نستیق تھا اور اس نے کہہ دیا بس اتنی سی بات تھی لیکن اس سے پہلے جو اس نے کہا تھا آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں میرے گھر کو تو یہ راستہ نہیں جاتا اس پر وہ پہلے سے ہی پر ہم تھا اوپر سے اس نے بس سٹاپ پر اتارنے کو کہا گاڑی اتنی تیز چلائی تھی کہ وہ سہم کا رہ گئی تھی وہ اترنے لگی تھی تو اور بھی ترشتگی سے بات کی تھی اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی سختی نہیں پرتنی چاہیے تھی اس وقت وہ واقعی پشتا رہا تھا اس کے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر ہوتا تو وہ ضرور اس سے اپنے رویے کی معافی مانگتا اور ایک بار پھر اسے غصہ آ گیا اس نے بھی تو اسے تنگ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی فون نمبر مانگا تھا تو دینے سے انکار کر دیا تھا اپنا نمبر دینے لگا تھا تو سیٹ پر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی اس پر پھر وحشت تاری ہونے لگی بیلکنی سے بیڈروم میں آیا جیکٹ پہنی اور نیچے آتے ہوئے کیرچ سے گاڑی نکالی اور گھر سے باہر نکلتے ہوئے مختلف سڑکوں پر بے مقصد کھومنے لگا رات کھر آئی تھی تاروں کی بارات چلمل چلمل کر رہی تھی پہاڑیوں پر بنے گھروں میں روشنیاں دمک رہی تھی اور ہریالیوں کی بدھ بھری خوشبویں جادو جگہ رہی تھی اس نے بریٹن مرینہ میں تپکوڑا ریسٹوران کی پارکنگ میں گاڑی پارک کر لی اور ڈینر کے لیے بڑی سی ہلکورے لیتی بوٹ کے اندر آ کر ایک ٹیبل پر بیٹھ گیا اس وقت وہ بہتر محسوس کر رہا تھا ویٹر پاس آیا تو اس نے کھانا آرڈر کیا اور ریلیکس ہو کر بیٹھتا سرسری نصروں سے ارد کر دیکھنے لگا تب ہی اس نے دیکھا زیب اور اس کا گزن بھی ایک ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہی تھی اور اس نے سوچ لیا آج وہ اس سے فون نمبر لے کر رہے گا اس آئے گا تو غصہ اتارے گا اور اپنی کسی زیادتی کا احساس ہوگا تو سوری کہے گا یوں بغیر کسی کانٹیکٹ کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے پیٹھا وزید کھڑتا نہیں رہے گا اس کا کھانا آ گیا تو وہ کھانے میں مصروف ہو گیا ہاں زیب کی ٹیبل کی طرف گاہے گاہے سرور دیکھتا رہا اچانت قسمت یاور ہوئی اور کاشف کسی کام سے وہاں سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف چلا گیا سیل نمبر دو اپنا اس کے سر پر پہنچتے ہوئے وہ بلا تمہید بولا چند پل وہ حیران وہ مزید بولا کاشف کے آ جانے کا تو اس نے ابھی سوچا بھی نہیں تھا لیکن اس کا تمتراخ اور لہجے کا تحکم ہی کچھ ایسا تھا کہ کچھ بھی سوچے بنا بلا چونچرا اس نے اسے اپنا سیل نمبر دے دیا لمبے لمبے ڈک پھڑتا وہ واپس اپنی میز پر آ گیا کھانا وہ تقریباً کھا چکا تھا پیپسی کا گلاس لے کر آخری چند خون پینے لگا اس کا ٹینشن کافی حد تک کم ہو گیا تھا اب وہ ماحول کو انجوائ کر رہا تھا سوچوں میں گم زیب اب کھانے سے زیادہ پلیٹ میں کانٹے سے کھیل رہی تھی کاشف واپس آ چکا تھا اس کے ساتھ کپ شپ کرتا کھانا کھا رہا تھا پھر اس نے محسوس کیا وہ کچھ چپ چپ سی لگنے لگی تھی باجی آپ چپ چپ کیوں ہیں کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی نہیں تو اس نے کھانا شروع کیا اس کے باوجود وہ سوچوں میں گم تھی کیوں اس نے اسے فون نمبر دیا وہ تو خواہ تھی اس سے کتنا غصہ ہوا تھا اس پر صبح کیا وہ اسے فون کرے گا دل جانے کیوں بے اختیار تھڑکا کیا سلسلہ شروع ہو جائے گا سلسلہ جسے وہ اب تک آوائٹ کر دیا رہی تھی سوچوں میں ہی کھوئی اس نے جھکا سر اٹھایا سامنے ہی کچھ ماصلے پر بیٹھا سنگین خان اسے ہی دیکھ رہا تھا کسی بھی جذبے سے آری خالی خالی نظروں سے اس نے پھر سے نظریں اپنی پلیٹ پر جمع دی وہ کیوں سپاٹ چہرہ لیے تھا اس سب ہی اس نے کیا تھا اور سیریس بھی وہ ہو رہا تھا پر اسے نمبر لینے تو بڑے زور و شور سے آیا تھا کیا یہ بھی اس کی شان کا کوئی حصہ تھا اور وہ کیوں اس کے تم تراغ اور تحکمانہ لبو لہجے سے مروب ہو گئی تھی وہ پچھتانے لگی نہیں دینا چاہیے تھا اسے نمبر چلیں باجی کاشف اسے کھانا ختم کرتے دیکھ کر بولا اور اس کی سوچیں بکھر گئیں ہاں چلو ووٹ کھڑی ہوئی غیر ارادی طور پر ایک بار پھر سنگین خان پر نظر پڑی وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا اب کے دل نشین آنکھیں اکثر بدلی بدلی تھی خفا خفا سی ناراض ناراض سی اور زیب نے گہری سانس لی کیا اس آدمی کو معلوم تھا کہ اس کی خفقی اس کی ناراض کی زیب کی کمزوری تھی رات اس نے پھر کروٹیں بدلتے گزار دی کبھی نظروں کے سامنے اس کا سپاٹ چہرہ آ جاتا تو کبھی خفا خفا اور ناراض ناراض سی آنکھیں چہرہ اس لیے سپاٹ تھا کہ وہ اس پر غصہ تھا کیونکہ اس نے اس کا وزٹنگ کارٹ قبول نہیں کیا تھا نظریں اس لیے خفا اور ناراض تھی کہ وہ اسے پسند بھی کرتا تھا ہاں وہ اتنی کم اقل بھی نہیں تھی کہ اس کی پسند نہ جان سکتی اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ اس سے زیادہ خود وہ اسے پسند کرتی تھی رات بے چین تھی بے کل تھی وہ بھی بہت بے چین تھی بہت بے کل تھی چانے کس پہر نین نے غلبہ پایا اور وہ سو گئی کتنے ہی دن بیٹھ گئے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مجسم انتظار تھی کہ سنگین خان اسے فون کرے گا پورا یقین تھا اسے ایسا ہونے کا مگر سنگین خان نے اسے فون کرنا تھا نہ کیا اور بجائے اس کے فون کے اس سلسلے کے شروع ہو جانے سے جس سے وہ خوف زدہ تھی وہ اتمنان کا سانس لی تھی اس کا چین و قرار ہی لڑ گیا ہر رنگ اور ہر میسج پر اس کی نظریں بے تابی سے سیل پر جاتی لیکن وہ سنگین خان کا نہیں ہوتا تھا گھر سے باہر فیملی کے ساتھ واک کرتے ہوئے اس کی نظریں سنگین خان کے سمندر سائٹ والی روٹ پر ہوتی مگر اسے وہ یا اس کی کاری نظر نہیں آئی ٹاؤن سنٹر جانے کے لیے بس سٹاپ سے لے کر شہر تک کا تمام راستہ اس کی نظریں غیر ارادہ طور پر اسے ہی تلاش کرتی رہتی لیکن وہ نظر نہیں آیا بازار میں شاپنگ کرتے ہوئے بھی اس کی آنکھیں اسے ہی خوشتی رہتی پر مایو سلوٹ آتی آج وہ دلینز گئی تھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ٹویسٹنگ سٹریٹس کا سلسلہ یہاں ہمیشہ بہت رش ہوتا تھا دنیا کی ہر جیس بافرات مل جاتی تھی مشہور برینڈ نیمز کا قیمتی سا سامان یہاں بھی کسرت سے مل جاتا ہے فرانس کے نستی کھونے کا اثر تھا کہ یہاں جگہ جگہ پیومنٹ کیفیز پائی جاتی تھی وہ کافی دیر تک کھومتی پھرتی رہی انٹیکس, جونری, کپڑے, شوز, ہیٹس کیا نہیں تھا لدی بھندی دکانے اور روشنیوں کی چکا چون آنکھیں چندیا چندیا گئیں تھک تھکا کر وہ ایک پیومنٹ کیفے میں آگئی کافی اور سینوچ آرڈر کیے اور باہر فٹ پات پر لگی ٹیبلز میں سے ایک پر آبیٹھی لوگوں کی آتی جاتی حجوم پر نظریں جمائے وہ کھونٹ کھونٹ کر کے کافی پی رہی تھی میں آئے جوائن یوں مہم لمبا قد بلوش وائٹ سوٹ اور ڈارک بلو شرٹ میں ملبوس جیتا جاکتا پالوس کے سامنے کھڑا اس سے اجازت طلب کر رہا تھا وہ اس اچانک ملاقات کے لیے تیار نہیں تھی چپ چاپ اسے تک رہی تھی وہ مسکرا دیا دلاویسی سے پھر خود ہی اس کی مقابل والی کرسی پر پیٹ گیا بیٹر پاس آیا تو اس نے اپنے لیے کافی آرڈر کی سیب اب بھی چپ تھی ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ آہستہ سے میز پرک دیا تھنڈی ہو جائے گی پی لو وہ اپنائیت سے بولا بہت دن بعد اس نے بہت نرمی سے بات کی تھی کان جیسے ناشنا سے ہو گئے تھے اس کی نرمی کے جانے کیوں آنکھیں خوامخہ نم ہو گئیں سنگین خان گڑ پڑا گیا اس نے واقعی اسے بہت تکلیف دی تھی وہ بہت نازک تھی اس کی اتنی بے حصی پرداش نہیں کر سکتی تھی لک اٹ می اس نے زیب سے ملائمت سے کہا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں اوپر اٹھ گئیں سمائل نو پلیز نہیں اچھا اس نے اپنے دونوں کان پکڑ لیے اب اور وہ بے ساختہ ہس دی تھوپ چھاؤں کا یہ حسین امتصاد اسے بے خود کر گیا اور سے اس کے آنکھوں میں دکھتا رہا کئی پل بیٹ گئے آئندہ نہیں رونا آئندہ غصہ بھی نہیں کرنا وہ ہس دیا خوبصورتی سے ٹھیک ہے پرامس پرامس اور یوں دونوں کی صلاح ہو گئی سنگین خان کی کافی آ گئی تھی خونٹ خونٹ کر کے پیتا وہ اسے ہی تکتہ جا رہا تھا ایسا کیا دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں اس کے باوجود اس کی نظریں اس کے چہرے کا تواف کیے جا رہی تھی وہ نظریں چرا رہی تھی بار بار اپنے ناخنوں سے کھیل رہی تھی میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے وہ کافی کا آخری کھونٹ لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا کہاں وہ قدر حیرت سے بولی پھر وہی وہ سنجیدہ نظر آنے لگا وہ چپسی ہو گئی وہیں بیٹھی رہی سنگین خان کو فوراں اپنے لہچے کا احساس ہوا آو وہ نرمی سے بولا نہیں کیوں ابھی ابھی آپ نے پرامس کیا تھا کہ غصہ نہیں کریں گے وہ سر جھکائے روٹھی روٹھی سے بولی اچھا سوری اس نے اسے ہاتھ سے تھامتے ہوئے اٹھایا وہ پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے کہاں اور کیوں لے جانا چاہتا تھا مگر اب تک اس کے فوراں برہم ہونے کا اسے خاصا تجربہ ہو چکا تھا دہرانہ مشکل لگا پھر کافی دنوں کی انپن کے بعد دونوں میں صلاح ہوئی تھی اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ باتیں کرے وہ زیادہ تر آنکھوں سے باتیں کرتا تھا اس کی نچیلی آنکھیں ہر زبان جانتی تھی دونوں گاڑی میں بیٹھے اور سنگین خان چہر سے باہر جاتی ایک سڑک پر ہو لیا کھول تار کی پتلی سی وائنڈنگ روڈ تقریبا سنسان تھی وہ درمیانی رفتار سے آگے بڑھ رہا تھا ایک بات پوچھو وہ دھیرے سے بولی ہم پوچھو آپ خصہ تو نہیں ہوں گے اس نے اپنا اندیشہ ظاہر کر ہی دیا نہیں وہ خوبصورتی سے مسکرا دیا ہم کہاں جا رہے ہیں اس نے اسے خاصا ڈر آیا ہوا تھا بس یوں ہی چلتے رہیں گے کہیں مناسب سی جگہ دکھائی دی تو بیٹھ جائیں گے دراصل یہ مسئلہ بھی تو حل کرنا ہے مسئلہ ہاں کونسا مسئلہ وہ قدر حیرت سے بولی یہی تمہارا مسئلہ میرا کیا مسئلہ ہے وہ واقعی نہیں سبجھی وہ حالے سے مسکرا دیا نظریں آپ بھی سڑک پر جمی تھی دراصل آج وہ بابا کی بات پر عمل کرنے جا رہا تھا کہ اسے پاس بٹھاؤ سمجھاؤ اپنی پسند کا یقین دلاؤ جب اس نے فون پر بابا کو زیب کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اسے پسند تو کرتی ہے مگر آگے پڑھنے سے کتھ راتی ہے تو بابا نے یہی کہا تھا کہ وہ اسے اپنے دل کا حال بتائے گا تو وہ آگے بڑھے گی نا یہ تو بیچ میں اس کی دانست میں زیب کا اس پر ٹرسٹ نہ کرنے کی وجہ سے ان دونوں کی کئی دن آپس میں ان بن رہی ورنہ وہ کبھی کا بابا کی بات پر عمل کر چکا ہوتا اس کے پاس زیب کا فون نمبر بھی آ چکا تھا مگر اس کے وزٹنگ کارٹ پر درج اس کا سیل نمبر سیپ پر ہی چھوڑ کر اس کا یوں چلے جانا اسے اس قدر ہیومیلیٹنگ لگا تھا کہ اس نے زیب کا نمبر صرف نوٹ کر لیا تھا اور بس وہ بھی صرف اس لیے کہ آخری بار جب اس پر خصہ ہوا تھا اور بعد میں اپنی زیادتی کا احساس ہوا تھا تو اسے معافی مانگنے کے لیے اس کے نمبر کی ضرورت پڑ گئی تھی اور نمبر نہیں تھا تو وہ پھر آپے سے باہر ہو رہا تھا سوچوں میں گم ایک مبھم سے مسکراہت ایک بار پھر اس کے پرکشش لبوں کو چھو گئی کیا اس کا سیل نمبر اسے صرف اس پر خصہ کرنے کو ہی چاہیے تھا نو اس نے تردید کی اسے سوری کہنے کو بھی چاہیے تھا لیکن ایک بار پھر اس نے اپنی تردید کی اس کا نمبر اس کے پاس نہیں تھا تو اسے پھر خصہ آیا تھا یعنی ایک بار پھر اسے اس کا نمبر اس پر خصہ کرنے کیلئے ہی چاہیے تھا اس نے کنکھیوں سے زیب کو دیکھا اتنی نازک سی پیاری سی لڑکی کیا اس کے بار بار خصے کی متحمل ہو سکتی تھی نہیں دل نے کہا یہ خصہ تو اس کے پیار کا ترجمان تھا صرف پیار کا مسئلہ ہے نا کبھی چپ چپ رہتی ہو کبھی اپسٹ ہو جاتی ہو کبھی خبرا جاتی ہو کبھی سہم جاتی ہو وہ بات چبا چبا کر کہہ رہا تھا کچھ سمجھتی کچھ نہ سمجھتی وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی اچانک سنگین خان نے غور سے اس کے آنکھوں میں دیکھا انکہی کہانیاں تھی سنگین خان کی آنکھوں میں انجانی داستانیں تھی اس کی لمبے خمیدہ پلکیں تیورا کر گر گئیں حسین چہرے پر حیاء کی لالی بکھر گئی پرکشش ہونٹ لرس کر رہ گئے چھکی چھکی نظریں لیے وہ اپنے خوبصورت ناخنوں سے کھیلنے لگی وہ بے طرح محسوس ہوا نظریں پھر سے سڑک پر جمع دیں کبھی نظریں چرانے لگتی ہو کبھی اپنے ناخنوں سے کھیلنے لگتی ہو اس نے قدر توقف کیا یہ سب سمٹم سرا غور طلب ہیں یوں ہی کھڑے کھڑے حل ہونے والے نہیں اس کے لیے کہیں بیٹھنا سروری ہے سو خدانستہ چھپ ہو گیا اس کی نظروں میں شرارت تھی آنکھوں میں شوخی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ چھپکے سے مسکراتی خود اس کی جو سمٹمز تھی ان کا کہیں ذکر ہی نہیں تھا وہ آگے ہی آگے پڑھ رہا تھا کچھ بولو نا میم وہ دھیرے سے بولا کیا بولو آج تو بولنا پڑے گا وہ پھر اس کی شربتی آنکھوں میں چھانکا کوئی بات ہے جو تمہیں پریشان کیے ہوئے ہے بول دوگی تو اور اس کی جان بوجھ کر یک طرفہ بات پر سوڑ دینے پر وہ بے ساختہ ہنسی وہ چونکا اس کی ہنسی بہت پیاری تھی بلکل جیسے کانچ کی چوڑیاں کھنکی ہوں وہ سمجھ گیا وہ کیوں ہسی تھی مگر اپنی آئی ہسی ساف چھپا لی بولو نا وہ سامنے دیکھتے ہوئے بولا کیا بولوں اس نے پھر کہا وہ بھی اب بتتریچ ہوسلا پکڑ رہی تھی یہ ہی کہ تم کیوں کھوئی کھوئی رہتی ہو اپسٹ اپسٹ سی اور ایک بات پوچھو سیپ تھیرے سے بولی پوچھو آپ کیوں غصہ رہتے ہیں چنچلائے چنچلائے پھرتے ہیں کبھی گاڑی اتنی تیز چلاتے ہیں کہ لگتا ہے اب الٹی کیا کسی کا فون نمبر بھی لینا چاہیں تو لگتا ہے تھپڑ مار کر ہی لیں گے اور سنگین خان کا فلک شکاف کہہ کہہ گونجا سوری مگر یہ سب سمٹمز بھی سرا غور طلب ہیں بول دیں گے تو وہ بلکل اسی کے لپو لہچے میں بول رہی تھی سنگین خان کو اچھا لگا مزید ہنس دیا اچھا ٹھیک ہے کچھ تم بولو کچھ میں بولوں گا تمہارا یہ مسئلہ آج اسے چھڑنے میں اسے مزا آ رہا تھا آپ کا مسئلہ بھی آج ایک بار پھر اس کا جاندہ کہہ کہہ بلند ہوا اوکے کچھ تم آگے بڑھو کچھ میں آگے بڑھتا ہوں یہ بات آج سرفس پہ آ جانی چاہیے کونسی بات وہ مسکراب ہی رہی تھی یہی کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں شاید تم سے یہ آپ ہر بات مجھ سے ہی کیوں شروع کرتے ہیں میں بولوں میں آگے بڑھوں میں آپ سے پیار وہ اپنی رو میں کہتے کہتے چھپ ہو گئی وہ ہس دیا خوبصورتی سے اچھا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں میں آگے بڑھتا ہوں اور میں ہی شاید تم سے پیار کرتا ہوں ہیپی وہ چھپ چاپ سامنے دیکھنے لگی لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا کچھ آگے جا کر سنگین خان مین روڈ سے پائن طرف مڑ گیا پھر قریب ہی ایک پپ کی پاکنگ میں گاڑی کھڑی کر دی اس کا دروازہ کھولتے ہوئے اسے ہاتھ سے تھامتا وہ پپ کے اندر چلا گیا دونوں ایک کونے والی میز پر پیٹ گئے ویٹر آیا تو سنگین خان نے زیب کی پسند پر چائنیز چکن چامن اور اپنے لیے گرل سٹیک ویٹ ویجیٹیبل آرڈر کیے ریسٹران کے کوزی اور خوشگوار ماہول میں دونوں کھانا کھا رہے تھے سنگین خان نے دیکھا زیب بہت کم کھا رہی تھی پہلی بار اس کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی شاید اس لیے کچھ نوز تھی کچھ کچھ تو بات کلیر ہو رہی ہے اس نے اسے باتوں میں لگانا چاہا کہ وہ کھانا کھا سکے کونسی بات یہی کہ تم مجھ سے پیار کرتی ہو اور میں وہ اسے چھیڑنے سے باز نہیں آ رہا تھا میں وہ اس کے آنکھوں میں دیکھنے لگی وہ خوبصورتی سے ہنس دیا اگر تم مجھ سے یوں ہی ملتی رہی تو I might fall in love with you someday You might? Yes I might اس کے آنکھوں میں شرارت تھی خود ابھی کلیر نہیں ہے اور میرے بارے میں یقین سے کہہ دیا کیوں؟ غلط کہا ایک بار پھر وہ اس کے آنکھوں میں چھانکا اس کے آنکھوں میں بے شمار قصے تھے یا دہانیاں تھی وہ سہار نہ سکی سیاہ چھالری پلکیں گرنے اٹھنے لگیں وہ اسے دیکھتا رہ گیا اس کی ہر ادا کلنگ تھی وہ خاموشی سے کھانا کھانے لگی نظریں اوپر اٹھانے کی تاپنا رہی تھی اس میں وہ بھی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا کہ جتنا وہ اسے دیکھ رہا تھا اتنا ہی وہ مشکل سے کھا رہی تھی باہر کا منظر بدل گیا تھا اودھی اودھی گھٹائیں کھیر آئیں تھی ہریالیاں تیز ہوا کی زد میں تھی اور وقت سے پہلے ہی شام نے ڈیرے ڈال دیئے تھے بارش ہونے والی ہے اچانک زیب پول اٹھی اور اب یہ مت کہنا کہ میں گھر جاؤں گی وہ دھیرے سے مسکرہ دی اس نے اس کی پہلے کی کئی بار کئی بات توہرائی تھی گھر تو جاؤں گی نا جب میں چاہوں گا تب جاؤں گی اور آپ کب چاہیں گے شام کو نہیں وہ خبر آ گئی کھانے کے بعد میں گھر چلی جاؤں گی کھانے کے بعد تو نہیں کیونکہ ہم بیچ پر جائیں گے کچھ وقت وہیں گزاریں گے کتنا وقت بھئی مسئلہ تو حل ہونا کون سا مسئلہ وہ جیسے پھول گئی تھی اس کی بات وہ ہی جو تمہیں پریشان کیے رکھتا ہے زیب نے گہری سانس لی آپ پھی نا وہ کہتے کہتے ہس دی ایک بار پھر جیسے پریوں کے دیس میں پائل پجھوٹے تھے تمہاری ہسی بھی تمہاری طرح خوبصورت ہے میں خوبصورت ہوں وہ جیسے غیر ارادی طور پر بولی وہ ہس دی آدل آبیزی سے سوری یوں ہی میرے موہ سے نکل گیا تھا آپ بھی بلکل ہینسم نہیں ہیں اس نے بدلہ لیا بلکل بھی نہیں وہ خوبصورتی سے مسکر آیا ہاتھ پڑھاتے ہوئے اس کے حسین ماتھے پر کھرائی پالوں کی لٹاہستہ سے پیچھے ہٹائی تم بہت خوبصورت ہو بہت زیادہ اس کے لہچے کی مدھرتہ نظروں کی گھمبیرتہ سیب کو اپنے دل پر دستک دیتی محسوس ہوئی نظریں نیچی کیے وہ پلیٹ میں کانٹے سے کھیل رہی تھی سنگین خان ایک بار پھر اپنے کھانے کی طرف متوجہ ہوا یہ کھانا تم نے ختم کرنا ہے اس سے پہلے میں نہیں اٹھوں گا اسے برائے نام کھاتے دیکھ کر اس نے اس کی پلیٹ کی طرف اشارہ کیا دونوں کھانا کھا چکے ریسٹورانٹ سے باہر آ گئے پوندہ باندی شروع ہو چکی تھی اسے ہاتھ سے تھامتے ہوئے وہ اپنی گاڑی کی طرف چلا بارش ہو رہی ہے بیچ پر جا کر کیا کریں گے گاڑی چلی تو زیب بولی اسے واقعی گھر جانے کی جلدی تھی وہ جب بھی سنگین خان کے ساتھ ہوتی تھی ایک خوف سا لاحق رہتا تھا اسے بیچ پر ایسی کورٹ جکھیں بھی ہیں جہاں اتمنان سے بیٹھ کر بیچ کا نظارہ کیا جا سکتا ہے وہ خاموش ہو کر بیٹھ رہی کہ وہ اس کی ایک بھی تو چلنے نہیں دے رہا تھا پھر وہ بیچ پر نہیں گئے وہیں کچھ فاصلے پر مین روڈ سے قدرے ہٹ کر گہرے سبز درختوں میں کھرے ایک لیک کے کنارے کاری کھڑی کی اور ٹک ٹک کرتی بھوندوں سے لطفندوز ہونے لگے وہ جو چند روز قبل اس کے پاس کاری میں بیٹھے بیٹھے اس نے خود سے وعدی کیے تھے تھڑام سے گر گئے وہ جو اس نے اپنے دل سے کہا تھا پاس نہیں پھٹکے گئے اس کے دل نے بھی جواب دے دیا وہ جو اس نے سوچا تھا وہ تھا ہی کون اس کا سوچیں بھی مفلوچ ہو گئیں اس وقت ایک بار پھر وہ تھی اور سنگین خان سنگین خان گویا ہوا رخ اس کی طرف کرتے ہوئے وہ اسے دیکھنے لگی اس نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اپنے پرکشش ہونٹ اس پر رکھ دئے وہ گنگ سی رہ گئی چپ چاپ اسے تک تھی رہی اس نے اس کا سر اپنے پہلو سے لگا لیا اس کے حسین چہرے پر کھیرائے بال سہلائے اور ہولے سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھ دئے سیب خاموشی سے اس کے پہلو سے لگی رہی نہ مزہمت کی نہ احتجاج کہ وہ جیسے اس انہونی پر ساکت سی رہ گئی تھی سنگین خان نے اسے دونوں بازوں میں پھڑ لیا تھیرے تھیرے پیار کرتا رہا مت بھری سرگوشیاں کرتا رہا اور پھر سیب کو جیسے ہوش آیا آہستہ سے اس سے الگ ہو گئی سنگین خان نے دیکھا اس کی خوبصورت آنکھیں نم تھی پھر اس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا بے اختیار رو دی سنگین خان تنگ سرہ گیا کیا وہ اسے پسند نہیں کرتی تھی کیا ہوا زیب وہ روتی چلی گئی کیا بات ہے رو کیوں رہی ہو اس نے اس کے ہاتھ ہٹائے باری باری اس کی نمانکھوں پر پیار کیا سنگین خان اس نے اپنے آنسو پوچھے مجھ میں اور آپ میں بہت فرق ہے آپ کو بعد میں معلوم ہو اور آپ مجھے چھوڑ دیں وہ مجھ سے برداش نہیں ہوگا اس لیے میں ابھی سے بتا رہی ہوں آپ ایلٹ کلاس سے ہیں اور میں میڈل بلکہ لور میڈل کلاس سے ہوں سو بہتر ہوگا آج ہی ہم دونوں اپنے راستے الگ کر لیں آپ کہتے تھے نا تم مجھ سے خوف زدہ کیوں ہو تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی تو آپ خود سوچیں اتنا بڑا فاصلہ ہو بیچ میں تو میں کیسے خوف زدہ نہ ہوں کیسے ٹرسٹ کروں آپ پر بس کہہ دیا سب اس کی طرف دیکھتے ہوئے زیف نے اپنا سر اصفات میں ہلایا اس نے گہری سانس لی تھیرے سے مسکر آیا اب سنو ایک بار پھر اس نے اسے اپنے پہلو سے لگا لیا آہستہ آہستہ اس کے بال سہلانے لگا مجھے ایلٹ کلاس کی لڑکی نہیں چاہیے مجھے تم چاہیے ہو صرف تم کلاس کی بات اتنی اہم نہیں ہے اہم بات یہ ہے کہ ہمارا دل کیا چاہتا ہے اور پھر مجھے اگر کسی ایلٹ کلاس کی لڑکی سے اٹیجمنٹ ہو بھی جاتی تو میں سو بار سوچتا ضرور کیونکہ ہماری ایلٹ کلاس لڑکیاں آج کل ویسٹ کو بھی مات دیتی نظر آتی ہیں اور مجھے لڑکیوں کی بے باقی اور حد سے زیادہ آزادی پسند نہیں ہے اس نے قدر توقف کیا پھر مسکر آیا مجھے صرف تم اچھی لگتی ہو بس تم جو بھی ہو جیسی بھی ہو اور اس کی کیا کیارنٹی ہے کیا آپ بدلیں گے نہیں اسی طرح رہیں گے وہ اپنی سرخ مدورم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی زینیا کا کیس بہرحال اس کے سامنے تھا تم تسلی رکھو میں نہیں بدلوں گا بدلنا ہوتا تو اس دن بدل جاتا جس دن تم نے میرا وزٹنگ کارٹ مجھے واپس لٹایا تھا وہ نادم سی لگنے لگی تمہیں پتا ہے مجھے کتنا دکھ ہوا تھا وہ کارٹ دیکھ کر اس کی سیاہ نشیلی آنکھیں لو دینے لگی تھی اس وقت بھی دکھ اتر آیا تھا اس کی آنکھوں میں وہ بھی بے قرار ہو گئی بے چین ہو گئی پھر آہستہ سے اپنا پرس کھلا سیل فون نکالا آپ اپنا سیل نمبر دیں گے مجھے اس کے خوبصورت ہونٹوں پر بہت پیاری مسکان تھی سنگین خان نے گہری سانس لی تھیرے سے مسکر آیا دے دوں گا ویسے بھی پہلی کال تم ہی کرو گی دیکھتا ہوں کب پھروسہ کرتی ہو مجھ پر وہ چپکے سے مسکر آ دی اور سنگین خان نے اپنا سیل نمبر اس کے سیل فون پر منتقل کر دیا زیب نے ایک نظر اپنے سیل پر اس کے نمبر پر ڈالی اب بھی ترتے ترتے اس امید کے ساتھ کہ وہ زینیا کے اس لڑکے کی طرح بے وفا نہیں نکلے گا ویسے تو تمام سال سیٹی سینٹر میں نمائش ہیں آؤٹڈور تھیٹرز میوسک تانس کومیٹی اور میاجک شوز چلتے رہتے تھے مگر آج کل تو سیٹی تھیٹرز اور آرٹ وینیوز پر بہترین ڈراموں ڈانس اور میوسک کا سیلاب آیا ہوا تھا برائٹن ڈوم میں ورلڈ میوسک اپیرا اور پہلے ہو رہی تھی رائل تھیٹر میں پاپ سٹارز پرفارم کر رہے تھے اور سینماوں میں ہالی ووڈ کی بہترین فلمیں دکھائی جا رہی تھی ویکنڈ تھا زیب آسفا اور کاشف بھی فلم دیکھنے چلے گئے صاف سترے ہال میں آرام دے سیٹس پر بیٹھے خوشکوار ماہ ہال میں وہ تینوں فلم دیکھنے میں مہف تھے فلم ختم ہوئی ہی تھی وہ لوگ باہر نکلے ہی تھے کہ زیب کا سیل فون بج اٹھا وہ آسفا اور کاشف سے قدرے ہٹ کر بات کرنے لگی کہ کال سنگین خان کی تھی جانے کیسے آسفا نے کچھ تار لیا فون بند کر کے وہ ان کے پاس آئی کاشف ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا وہ اور آسفا پچھلی سیٹ پر تو آسفا مسکرہ دی اے کزن کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے اس نے زیب کو چھیڑا نہیں تو زیب خبرہ سی گئی اچھا ریلیکس گھر جا کر بات کریں گے اور گھر جا کر اس خیال سے کہ نازی اور نواز صاحب ڈسٹرب نہ ہو ان لوگوں نے دبے قدموں چل پھر کر کچن میں کھانا کھایا اور اپنے اپنے بیڈرومز میں کھز گئے زیب اور آسفا نے کپڑے تبدیل کی اور اپنے اپنے بستر پر لیٹ گئیں زیب بتاؤگی نہیں کون ہے آسفا چہکی پڑی وہ برائٹن کے آزاد ماحول میں پلی بڑھی تھی زیب اور خالہ خالو کی طرح قدامت پسند نہیں تھی کسی کو پسند کرنا اسے مایوب نہیں لگتا تھا ہاں فلرٹیشن کی وہ بھی قائل نہیں تھی کوئی ہو تو بتاؤں گی نا زیب مسکراتے ہوئے بولی تمہارے چہرے کی دمک تمہارے لہچے کی جہکار بتا رہی ہے کہ کوئی ہے مو سے نہ کہو تمہاری مرزی نہیں بتاتی ہوں وہ جلدی ہی رضا مند ہو گئی کہ اس کے بھی ذہن پر کافی دنوں سے بوش تھا وہ بھی یہ بوش کسی سے شیئر کرنا چاہتی تھی اور وہ صرف آسفہ ہی ہو سکتی تھی دونوں تھی ہی بہت کلوز دو مختلف ممالک میں ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کی ہمدم اور ہمراز تھی ہر بات ایک دوسرے سے شیئر کر لیا کرتی تھی اس بات نے تو پھر زیب کی زندگی ہی بدل کر رکھتی تھی بتا دینا چاہیے تھا اسے آسفہ کو آسفہ پر اسے پورا اعتماد تھا آخر تو آج تک وہ زینیہ کا بھی راز دل میں چھپائے ہوئے تھی بتاؤ پھر وہ سنگین خان ہے نا اس کا فون آیا تھا وہ حیرت سے بولی ہاں آسفہ مارے تجسس کے اٹھ کر بیٹھ گئی بتاؤ بتاؤ اس سے کیسے ٹکر ہوئی پوری بات بتاؤ اچھا اچھا تم دم تو لو اس نے بھی کروٹ آسفہ کی طرف لے لی پھر منوان ساری بات بتا دی میں نے بہت کوشش کی اسے ڈسکریچ کرنے کی ٹالنے کی مگر نہ وہ پیچھے ہٹا نہ ہی میں خود کو مسید روک سکی ہاں یہ سوچ کر جان ضرور نکل جاتی ہے کہ امی اور اببو کو پتا چل گیا تو قیامت آ جائے گی کوئی قیامت نہیں آئے گی اور اگر تمہیں یقین ہے کہ سنگین خان سیریس ہے تو اسے کہو کہ پاکستان جائے تو تمہارا رشتہ لے کر آئے اس میں کوئی قباہت نہیں رشتہ لے کر جانا تو عزت دینا ہوتا ہے فوزیہ خالہ اور فیاس خالو کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا تم فکر نہ کرو وہ رشتہ بھیجے گا تو ماما اور ڈیر بھی فوزیہ خالہ اور فیاس خالو کو سمجھائیں گے وہ قدرے رکی ویسے تم نے اچھی خبر سنائی ہے اب میں بھی تمہیں خوشخبری سنا دوں کہ ماما اور ڈیر میری بات بھی مان گئے ہیں ابرار اس فیگن پر ان سے ملنے آ رہا ہے ابرار احمد انڈین مسلمان تھا دونوں یونیورسٹی میں لاو پڑھ رہے تھے ابرار کا آخری سال تھا جبکہ آسوا ایک سال جونئر تھی اس سے دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے پچھلے دنوں اس کی والدہ اس کا رشتہ بھی لے کر آئیں تھیں بس آسوا کو ماما اور ڈیڈ کو رازی کرنا تھا سو مان ہی گئے وہ بھی واو یہ تو بہت اچھی خبر ہے تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا وہ شاکی لہچے میں بولی ابھی کچھ دیر پہلے جب ہم لوگ مووی دیکھ کر واپس آ رہے تھے تو راستے میں ماما نے مجھے سیل پر میسیج دیا میں نے سوچا ڈینر کے بعد سوتے وقت تسلی سے تمہیں بتاؤں گی صرف بتاؤ کی نہیں ٹریٹ لیں گے میں اور کاشف ضرور بس ویکنڈ پر اب رات کو آنے دو پھر جو چاہو کہ تم لوگ دوں گی وہ بہت خوش لگ رہی تھی آسوا پتہ نہیں کیوں سنگین خان کی بہت تسلیوں کے باوجود مجھے کبھی کبھی ڈر لگنے لگتا ہے کہیں وہ بدل گیا تو نہیں بدلے گا وہم ہے تمہارا یہ نہ ہو کہ وہ کسی اور سے دوستی کر لے اور میں دل میں اسے ہی لیے رہ جاؤں کیوں سوچتی ہو ایسا مجھے پتہ ہے تمہیں زینیا کے بوائی فرنڈ کا خیال آتا ہے ساتھ میں یہ بھی کہ میں مار ڈالوں اس لڑکے کو جس کی وجہ سے میری بہن مجھ سے پچھڑ گئی ہے اتنی کم عمری میں اسے مار ڈالا اپنی زندگی تک پوری کرنے نہیں دی اس وقت پھر وہ اداس ہو گئی لیکن وہ بھولی ہی کب تھی اسے کتنے پیارے رشتے ہوتے ہیں اور دھورا رہ جاتا ہے انسان دیکھو زیب اس نے اسے پیار سے اپنے قریب کر لیا سینیا کو اللہ تعالی نے حسین جنت میں جگہ دی ہوگی وہ بہت خوش ہوگی وہاں تم بس دل کو یہ تسلی دو کہ وہ وہاں خوش ہے اور باقی سب پھول جاؤ لیکن آسفہ دل میں درد بہت اٹھتا ہے جب وہ یاد آتی ہے تو وہ بے اختیار رو دی آسفہ کی بھی آنکھیں نم ہو گئیں سینیا کو وہ خود نہیں پھول پائی تو زیب کیا پھول پا دی تب ہی وہاں سے نازیہ کا گزر ہوا کچن جا رہی تھی غالباً ان دونوں کو جاکتے دیکھا تو دروازے میں آگ کھڑی ہوئیں ابھی تک جاک رہی ہو تم لوگ ممہ آئے بیٹھے نا آسفہ بولی اس سے جیسے اکیلے زیب سنبھلنا پا رہی تھی پتہ ہے کیا ٹائم ہوا ہے وہ وہی سے بولی دو بچ چکے ہیں سو جاؤ شاباش ممہ آئے نا آسفہ پھر بولی زیب آج پھر رو رہی ہے جیب کے ساتھ پیٹ پر بیٹھ گئیں اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا نہیں بیٹا رو نہیں کاش کہ وہ ہمارے رونے سے واپس آ سکتی ان کی بھی آواز بھرا گئی بے اختیار آنسو نکل آئے پھر اسے بہت ساری تسلیہ دیں دھارس بندھائی دھیان بٹانے کی کوشش کی تمہیں آسفہ نے بتایا ہے اس ویکن پر اپرار آ رہا ہے جی وہ آہستہ سے مسکرہ دی اب کیا کریں اس کو پسند ہے تو ہمیں بھی پسند کرنا ہی ہوگا وہ آسفہ کو دیکھتے ہوئے مسکرہ کر بولی خالہ بس اللہ کرے آسفہ خوش رہے اسی میں آپ کی اور ہم سب کی خوشی ہے ہاں بیٹا میں نے اور تمہارے نواز خالوں نے بھی یہی سوچا ہے کہ اگر یہ دونوں خوش ہیں تو ہمیں اعتراض نہیں کرنا چاہیے اچھا ہے نازیہ خالہ آسفہ کی بدولت ہم بھی شاید انڈیا دیکھ لیں آسفہ نے ہی تو اسے بتایا تھا کہ ابرار کی فیملی پہ شک یہاں مقیم ہے مگر وہ لوگ انڈیا چاہتے آتے رہتے ہیں ہاں اور شادی تو ہوگی ہی انڈیا میں نازیہ نے ابرار کی والدہ کا پروگرام بھی انہیں سنایا اس کا مطلب ہے آپ لوگ بھی پاکستان آئیں گے سیپ ایکسائٹڈ سی بولی ظاہر ہے جانا پڑے گا وہیں دونوں فیملیز کو کنوینین رہے گا آسفہ بے اختیار سیپ سے لپٹ گئی دیکھا خالہ آسفہ کتنی خوش ہو رہی ہے سیپ نے اسے چھیڑا شادی پر نہیں پاکستان جانے پر خوش ہو رہی ہوں اچھا شادی پر خوش نہیں ہو سیپ پھر چہکی دیکھو سیپ وہ سیدھی ہو بیٹھی تنگ مت کرو ورنہ اس کے لہچے میں دھمکی تھی اور سیپ کی تو جان ہی نکل گئی کہیں وہ سنگین خان کی بات تو نہیں بتانے والی تھی ٹریٹ نہیں ملے گی پھر آسفہ نے بات پوری کی اوہ اس کی جان میں جان آ گئی اور بس اب سو جاؤ بہت دیر ہو گئی ہے ناسیا اٹھتے ہوئے بولی اس کے باوجود آسفہ ابرار کے بارے میں اور سیپ سنگین خان کے بارے میں دیر تک باتیں کرتی چلی گئیں اور وقت بزرتا چلا گیا آج پہلی بار وہ سنگین خان کے بلانے پر اس سے ملنے آ رہی تھی آسفہ کو بھی بتا چکی تھی مطمئن سی تھی کچھ وہ گھر کے اوپر والے بس سٹاپ پر آئی ہی تھی کہ سنگین خان اسے پک کرنے آ گیا پیسنجر سیٹ پر اس کے بیٹھتے ہی سنگین خان آگے بڑھا آج کہیں نہیں جائیں گے سنگین خان نے ابتدا کی بس لانگ ڈرائف پہ چلتے چلے جائیں گے بھوک لگے گی تو راستے میں کچھ کھا لیں گے اور پھر آگے جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے وہ دھیرے سے بولی آج سارا دن اپنا ہے مسرور سا وہ مزید بولا کیا مطلب وہ حضبی عادت خبر آ گئی اسے ہسی آ گئی اس کا ڈرگ کسی طرح کم ہو ہی نہیں رہا تھا مطلب یہ کہ آج سارا دن تم میرے ساتھ رہو گی رات تک وہ بات چبا چبا کر کہہ رہا تھا بلکل نہیں میں زیادہ سے زیادہ دو تین گھنڈے آپ کے ساتھ گزار سکتی ہوں اور بس یہی تو وہ سوچ کر گھر سے نکلی تھی چلو دیکھتے ہیں سڑک پر نظریں جمائے وہ لاپروائی سے بولا نہیں دیکھتے نہیں ہیں اس کی لاپروائی سے وہ شک میں پڑ گئی صرف تین گھنٹے اچھا اس نے گہری سانس لی اچھا وہ مسکراتے ہوئے بولا پھر اس نے گاڑی آبادی سے باہر جاتی سڑک پر ڈال لی دائیں جانب اونچی نیچی ہری بھری پہاڑیاں تھی دائیں جانب دور دور تک طرف تھے سب سا تھا اور ان کے اس بار پر جلال سمندر رما دما تھا وہ دھیمی رفتار سے پتلی سیاہ بل کھاتی سڑک پر آگے ہی آگے پڑ رہا تھا پھر اس نے اپنی کھڑکی کا شیشہ نیچے کر لیا اسے یہ راستہ بہت پسند تھا خاموش اور پرسکون جب بھی وہ اس راستے پر ہو لیتا جہاں بھر کی خوشبوئے لیے شب نمی ہوایں اسے اپنا استقبال کرتی محسوس ہوتی کتنا خوبصورت راستہ ہے چپ چاپ سا پرسکون سا سیپ متاثر سے بولی چپ چاپ سا ہے مجھ سے ڈر تو نہیں لگتا نا اس نے اسے چھیڑا وہ جو بات بات پر چونک جاتی تھی خبرا جاتی تھی سہم جاتی تھی وہ بے اختیار ہستی وہی پریوں کے دیش میں بچتے چھانچروں کسی ہسی تم زیادہ خوبصورت ہو یا تمہاری ہسی ہاں وہ مسہور سا بولا وہ بھی کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی جادوگر سمائل اور اس کے تلسم جگہتے قہ قہے اسے بھی پہروں مسہور رکھتے تھے مگر کہنا پائی خاموشی سے سامنے دیکھتی رہی کچھ بولو نا میم مگر کچھ بھی بولے بینا وہ چپ چاپ اسے تکنے لگی باپ رے ہسی چھوڑو یہ بتاؤ تمہاری آنکھیں کیوں اتنی زیادہ خوبصورت ہیں وہ اس کی بڑی بڑی شربتی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا پتہ نہیں اس کی سیاہ چھاری پلکوں نے اس کی آنکھوں پر چلمن گرا دی وہ بے تہا محسوس ہوا من عاشقے چشمے مستے یاراستم پیمانہ بدے کے خماراستم بے ساختہ اس کی زبان پر اس کا بے حد پسندی تا فارسی شیر مچلا وہ کچھ مطلب سمجھی اور کچھ نہیں سمجھی کیا مطلب ہے اس کا اس نے دھیرے سے پوچھا اس نے اس کی دونوں آنکھوں پر باری باری پیار کیا پھر مطلب بتا دیا سرک سی ہوتی وہ پھر سے سامنے دیکھنے لگی یہ صور اور ایمپوسنگ آدمی خوبصورت باتیں کرنا جانتا تھا سنگین کان نے ایک بار پھر نظریں سامنے جما دی سیاہ ناغن سی بل کھاتی سڑک چھکے چھکے بادل اور بے تہاشا تھنڈ وہ مسہور سا آگے بڑھ رہا تھا موسم اچھا ہے نا ہاں وہ ہولے سے بولی بادل اچھے ہیں نا ہاں میں اچھا ہوں نا تو یہ ساری ہیرا پھیری اس لیے تھی ایک بار پھر وہ کھل کھلا کر ہستی نہیں اب کہ اس کا جاندار کہہ کہا بلند ہوا تمہیں پتہ ہے میرے بابا کیا کہتے ہیں سنگین خان نے کہا پہلی بار وہ اپنے خاندان کی اور شاید اپنے والد کی بات کر رہا تھا اس نے رخ اس کی طرف کر لیا توجہ سے سننے لگی کیا کہتے ہیں وہ دلچسپی لیتے ہوئے بولی بابا کہتے ہیں کہ ان کی بہو خوبصورت ہونی چاہیے اور سیب کے حسین چہرے پر لالی سی دوڑ گئی کیا کہوں ان سے ہاں اس کی آنکھوں میں چھانکتے ہوئے وہ مزید بولا اس کی لمبی خمیدہ پلکیں تیورا کر گر گئیں بولی کچھ نہیں کہتی بھی کیا اسے اچانک کچھ عرصے قبل میریت میں نائلہ کا حلیہ یاد آیا اس کا اس کے بائی فرن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یاد آیا کتنا فرق تھا دونوں لڑکیوں میں ایک کی آنکھیں ذرا سیبات پر حیاء سے چھک جاتی تھی دوسری کی آنکھیں بے باقی سے غیر لڑکی کی آنکھوں میں گڑی رہتی تھی تمہیں ایک بات بتاؤں اس نے نگاہیں واپس سڑک پر جمع دی بتائیں مدھیرے سے بولی میری منگنی ہو چکی ہے اس نے بتا دینا ضروری سمجھا جی اس کا جیسے دم آنکھوں میں آ گیا کیا وہ اس کے ساتھ یوں ہی فلٹ کر رہا تھا کیا زینیا کی طرح ایک بار پھر اسے زینیا کا خیال آیا تم تو اپسٹ ہو گئیں میری پوری بات تو سنو وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی اب کیا بتانے لگا تھا وہ وہ میری قزن لگتی ہے لیکن اس کے اور میرے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا وہ کچھ نہیں بولی اندیشوں نے ضرور آ لیا سنگین خان خاموشی سے ڈرائب کرتا رہا پھر چونکا سیب کھڑکی کی طرف رخ کیے اپنے آنسو پہنچ رہی تھی ہاتھ پڑھاتے ہوئے اس نے اسے اپنے پہلوں سے لگا لیا آہستہ سے اپنے ہونٹوں سے اس کا ماتھا چھوا اس کے ساتھ میری بات ختم ہو چکی ہے کافی وقت سے میں نے اسے دیکھا تک نہیں مگر تمہیں اندھیرے میں رکنا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا اس لیے بتا دیا پھر وہ اس کی بھیگی بھیگی آنکھوں میں چھانکا مسکرایا اس کے مسکراہت میں شوخی تھی شرارت تھی مجھے کیا پتا تھا کہ تم مجھے اتنا چاہتی ہو کہ کسی اور لڑکی کا ذکر تک پرداش نہیں کر پاؤ گی وہ مزید بولا میں نہیں چاہتی آپ کو وہ روتے میں مسکرا دی نہیں چاہتی نہیں سوچ لو سوچ لیا پھر سوچ لو پھر سوچ لیا تھوڑا سا اور وہ اسے تنگ کیے جا رہا تھا بہت سوچ لیا نہیں چاہتی میں آپ کو وہ روٹھی روٹھی سی بولی پکی بات ہے ہاں پھر میرے کندے سے کیوں لگی ہو بس لگی ہوں ہٹ جاؤ نہیں کیوں میری مرضی وہ پھولے پھولے موں کے ساتھ بولی اور سنگین خان نے اسے اپنے سینے سے پھینچ لیا بے تہاشا پیار کرنے لگا وہ اس کے دل کی دھڑکنیں اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دھڑکتی سنتی رہی اس کی مہکتی سانسیں اپنی سانسوں میں گڑمٹ ہوتی محسوس کرتی رہی اس کی مخصوص پرفیوم کی اروما اسے خود سے پیگانہ کرتی رہی اور کھڑیاں دھیرے دھیرے پیتی رہی مان پیچھے سے ہلکا سا ہارن ہوا اور سنگین خان ہوش میں آ گیا مدھوشی میں وہ لین سے کھسک گیا تھا پچھلی گاڑی کا راستہ رک رہا تھا وہ دوبارہ بائیں طرف ہو گیا گاڑی آگے نکل گئی اور وہ پھر سے آگے پڑھنے لگا کچھ کھالیں اس نے زیب سے پوچھا کہ دوپہر کا ایک پچھ چکا تھا ابھی نہیں ٹھیک ہے آپ کو یاد ہے نا میں زیادہ سے زیادہ تین گھنٹے گزار سکتی ہوں آپ کے ساتھ اور ڈیر گھنٹہ گزر چکا ہے ہاں صرف ڈیر گھنٹہ باقی ہے ہاں اس نے گہری سانس لی اودی گھٹائیں بوچھل ہو رہی تھی نوخیز ہریالیاں تیز ہوا سے چھکی جا رہی تھی اور سردی سوا ہو گئی تھی میں نے سنا ہے کہ آتے اپنی مرزی سے ہیں اور جاتے دوسرے کی مرزی سے ہیں میں کریکشن کروں ہاں وہ دل آویزی سے ہس دیا مہمان آتا اپنی مرزی سے ہے اور جاتا میزپان کی مرزی سے ہے دونوں میں کیا فرط ہے یہی کہ نہ میں مہمان ہوں نہ آپ میزپان مہمان نہیں ہونا نہیں پھر اتنا تکلف کیوں ہے چند سانیے وہ چھپ رہی جیسے کچھ سوچ رہی تھی تکلف نہیں ہے ڈر لگتا ہے میں کسی غیر مرد کے ساتھ اس طرح گھر سے باہر نہیں رہی وہ سنجید کی سے بولی ڈرو مت میں تمہیں صحیح سلامت تمہارے گھر چھوڑاؤں گا مسکراتے ہوئے سامنے تکتا وہ دھیرے سے بولا آپ ہنس کیوں رہے ہیں اب ہنسی پر بھی پابندی لگاؤ گی وہ کھل کر ہنس دیا نہیں لیکن پتہ نہیں کیوں وہ اس کی ہنسی پر بھی شاکی سی تھی اس نے گہری سانس لی مجھے ہنسی اس لیے آئی کہ تمہیں صحیح سلامت گھر چھوڑتے کہتے ہوئے مجھے یوں لگا کہ تم کوئی کیک قسم کی چیز ہو اور میں تم سے کوئی پیس نہ کٹ لوں زیب کو بھی ہنسی آگئی اب تم کیوں ہنسی ہو اب ہنسی پر بھی پابندی لگائیں گے کیا اس کی کاپی کرتے ہوئے وہ مزید ہنس دی نہیں لیکن اب وہ لوگ سمندر کے قریب سے گزر رہے تھے اکہ دکہ بوندے پڑھنے لگی تھی کوہر ہی کوہر تھی چاروں طرف راستہ بلکل نظر نہیں آ رہا تھا اس نے ہیر لائٹس آن کر دی آہستہ آہستہ آگے پڑھنے لگا راستہ نظر ہی نہیں آ رہا زیب بولی وہ ہس دیا دل آویزی سے اب کیا ہوگا اس کا لہجہ تشویشناک ہو گیا وہ سمجھ گئی وہ اسے جلدی گھبرا جانے پر چھیڑ رہا تھا کچھ نہیں ہوگا اس نے کہا واو کتنی بولڈ ہو گئی ہو صحبت کا اثر ہے وہ کھل کھلا کر ہس دی آپ سچ کہتے ہیں اسے ماننا پڑا اسی کی حمد بندھانے سے ہی وہ حسنہ پکڑ پائی تھی میں نے پہلے بھی کبھی چھوٹ نہیں بولا اس کی شکل مسکین ہو گئی وہ ایک بار پھر ہس دی سر اس کے کندے سے ٹکا دیا آپ بہت اچھے ہیں تمہیں آج پتا چلا نہیں مجھے صرف ابھی پتا چلا ہے اس نے اسے چھیڑا ویسے تم بالکل اچھی نہیں ہو آپ کو آج پتا چلا نہیں اس کی شکل مزید مسکین ہو گئی مجھے صرف ابھی پتا چلا ہے وہ چپکے سے مسکرا دی اس کے انداز میں جادو بول رہا تھا کچھ آگے چل کر سنگین خان نے گاڑی ایک روڈ سائٹ ریسٹوران کی پارکنگ میں کھڑی کر دی زیب گاڑی میں ہی بیٹھی رہی وہ اندر گیا کھانا پیک کروایا اور واپس کاری میں آ بیٹھا تھوڑا آگے جا کر اس نے ایک برانچ روڈ لی اب تا حد نظر وسیع وریز ہری بھری اپری اپری چراک آہیں تھی اور یہاں وہاں ٹولیوں میں چرتی سفید سفید منی منی پھیڑیں چلتے چلتے ایک خوبصورت تنہا گوچے میں آ کر اس نے گاڑی روک لی دونوں اتر کر باہر نکلے قریب ہی ایک کھنے درخت کے نیچے بیٹھے اور اپنا اپنا لنچ نکال کر کھانے لگے چاروں اور ہریالیاں تھی جھک جھک آتی سیاہ کھٹائیں تھی اور وقت سے پہلے ہی شام کھرائی تھی یہاں بس ایسا ہی موسم رہتا ہے سنگین خان نے محسوس ہوتے ہوئے کہا بہت پیارا موسم ہے یہاں کا سیپولی اور میں وہ بے اختیار ہز دی نہیں آپ ایسے نہیں ہیں یعنی میں پیارا نہیں ہوں میں نے یہ نہیں کہا میں کہتی ہوں آپ اس موسم جیسے نہیں ہیں کیا مطلب موسم تو بدلتا رہتا ہے آپ نہیں بدلیں گے اور اگر بدل کیا تو آپ تو کہتے تھے آپ نہیں بدلیں گے وہ کھانا وانا چھوڑ آس اور یاس کے عالم میں اسے دیکھنے لگی باپ رے تم کتنی جلدی مائن کر لیتی ہو میں تو مزاق کر رہا تھا پلیس مجھے مزاق میں بھی ایسا مت کہیں ساتھ ہی اس کی حسین آنکھیں نم ہو گئیں میں برداشت نہیں کر پاؤں گی اوہ اس نے اسے اپنے پہلوں سے لگا لیا پھر ایسا نہیں کہوں گا کھانا کھالو شاباش اس نے اسے اس کا سینڈوچ پکڑایا وہ تھیرے تھیرے کھانے لگی تم کتنی فرجائل ہو اتنی نازک بس ایسی ہی ہوں وہ ہالے سے بولی تھوڑی دیر دونوں طرف سکوت چھایا رہا دونوں نے ہی اپنا اپنا کھانا کھا لیا پیپر نیپکن سے ہاتھ ساف کیے اور وہیں درخت کے موٹے سے دنے سے ٹیک لگائے آس پاس کے جادوی موسم سے لطف اندوس ہوتی رہے پھر سنگین خان اٹھا اور چوکلٹس لینے گاڑی کی طرف پڑھا عام سی بیس کلر ٹراؤزر ہاف رینڈ ٹرٹی گرین کرم لائننگ والے رین کوٹ میں ملبوس اٹل خود اعتمادی لیے وہ مقناطی سی شخصیت کا حامل تھا سیب اپنی قسمت پر ناز کرنے سے پہلے ہی ڈرک کر رہ گئی کیا وہ اسے واقعی مل سکتا تھا وہ چوکلٹس لے آیا ترخت کے تنے سے دوبارہ ٹیک لگاتے ہوئے ٹانگیں سیدھی پھیلائیں ساتھ ہی سیب کا سر اپنی گود میں رکھ لیا سیب سب اندیشیں بھولاتے ہوئے اس کی قربت سے لفت فندوس ہوتی چوکلٹس کھانے لگی آپ کی منگیتر کیسی ہے سیب نے اچانک پوچھا اور سنگین خان کی آنکھوں میں شرارت اتر آئی ٹھیک ہے وہ لا پروائی سے بولا میں نے اس کی طبیعت نہیں پوچھی وہ جیسے جل کر بولی پھر وہ اپنی ہسی پر بمشکل قابو پاتے ہوئے بولا کچھ نہیں وہ چند پل خاموش رہی بیکل سی آس پاس تک تیر شکل کی کیسی ہے وہ دوبارہ بولی کون وہ انجان بن گیا آپ کی منگیتر اور کون وہ تو اب ختم ہو گئی ہے نا وہ اب بھی اپنی ہسی چھپا رہا تھا کیا مطلب کیا پتا اچھا چھوڑیں اس کے علاوہ کتنی گرل فرنس رہی ہیں وہ سوچنے لگا تین یا چار کتنے بڑے فلرڈ ہیں آپ وہ جیسے بڑے زبط سے بولی اتنا بھی نہیں کیوں اس سے زیادہ ہونی چاہیے تھی نہیں اس کی شکل مسکین ہو گئی وہ چند ثانیے پھر چپ رہی اور سنگین خان سامنے نظریں جمائے چپ کے سے ہنس دیا ایک بات پوچھو ہاں وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیڑنے لگا کیا ان میں سے ہر لڑکی آپ کو پسند تھی کیا مطلب ظاہر ہے اتنی لڑکیوں سے بار بار تو محبت ہو نہیں سکتی کیسی بات کرتی ہو مجھے تو ہر ایک سے ہر بار محبت تھی آپ کا دل ہے یا اس کے لہچے میں دور کہیں تن سپھر آیا تھا سنگین خان نے گہری سانس لی واقعی مجھے خود بھی حیرت ہوتی ہے دراصل میں بہت نرم دل باقع ہوا ہوں جو بھی لڑکی قریب آئی اس سے ہمدردی ہو گئی ہمدردی یا محبت وہی محبت اصل میں لڑکی ہے ہی ایسی چیز کے نرمی سے محبت سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے اور اب میری باری ہے اس نے اس کا ہاتھ پرے ہٹا دیا اٹھ کر پیٹ گئی پلیز میں مزاق کر رہا تھا تنگ کر رہا تھا تمہیں اس نے دوبارہ اس کا سر اپنی گوت میں رکھ لیا اس کے احتجاج کی پرواہ کیے بغیر پھر چھکا اور اس کی آنکھوں پر اپنے پرکشے چھونٹ رکھ دیئے سیف نے جھٹ سے اپنی آنکھیں اپنے بازو سے ڈھک لیں وہ ابھی اس سے روٹھی روٹھی سی تھی وہ اس کے مہین مرمری بازو پر پیار کرنے لگا سیف نے اپنے دوسرے بازو سے وہ بازو بھی ڈھک لیا تب ہی سنگین خان نے اس کے دونوں بازو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیے اور دیوان آوار اسے پیار کرنے لگا اس کی بے ترتیب ہوئی سانسوں نے اس کی مدھر سرگوشیوں نے اس کی بولتی آنکھوں نے اسے دنیا مافیا سے بے خبر کر دیا پھر سنگین خان ہی حواسوں میں آ گیا مہین کمہارا دیا ہوا ڈائم فریم پورا ہوا چاہتا ہے اس نے اپنی گھڑی پر نکاح ڈالتے ہوئے کہا جبکہ اس کا دل بلکل نہیں چاہتا تھا کہ وہ جائے مگر وعدہ وعدہ تھا نبھانا تو تھا وہ بھی سیدھی ہو بیٹھی چلے آؤ اٹھ کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسے ہاتھ سے تھامتے ہوئے کہا دونوں ایک بار پھر کاری میں بیٹھے واپس شہر کی طرف رما دما تھے سنگین خان نے ایک نظر زیب پر ڈالی کاسنی کپڑوں پر آف فائٹ جیکٹ اور آف فائٹ شیوز میں وہ ہمیشہ کی طرح بہت پیاری لگ رہی تھی اس پر سنگین خان کی سنگت میں چھوکی چھوکی آنکھیں کھلی کھلی رنگت اسے مزید ایڈوریبل بنا رہی تھی اسے اچانک بابا کا خیال آ گیا وہ اس شرمائی لجائی بے اندازہ خوبصورت لڑکی کو دیکھیں گے تو کتنے خوش ہوں گے میرے بابا تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے وہ اپنے مخصوص دیمے لہچے میں بولا وہ خاموشی سے اسے تکنے لگی میرے بابا میرے آئیڈیل ہیں سامنے وائنڈنگ سڑک پر نظریں جماتے ہوئے وہ مزید بولا سیپ نے محسوس کیا اسے اپنے بابا سے بہت عقیدت تھی ہمیشہ ہشاش پشاش پرسکون اس نے بات ادھوری چھوڑ دی پھر گہری سانس لی پل پھر کو جیسے کچھ سوچا چاہے کتنے ہی مسائل در پیش ہوں وہ آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا کبھی حوصلہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے بابا اس ونڈرفل آئی ریلی لاب ہم پھر وہ مسکر آیا ہیس می بیسٹ فرین وہ چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی سن رہی تھی اب وہ آبادی کے قریب آ گئے تھے وہ آہستہ آہستہ آکے بڑھ رہا تھا کچھ دیر دونوں خاموشی سے سامنے تکتے رہے آپ کے بابا یہاں نہیں آتے سیب نے رخ اس کی طرف کرتے ہوئے پوچھا آتے ہیں تمہیں پتہ ہے وہ بھی یہی سے پڑھے ہیں یہاں گھر بھی انہوں نے اپنی خواہش پر لیا ہے بہت پسند ہے انہیں برائٹن لیکن بزنس کے کاموں نے کچھ ایسا چکڑ رکھا ہے انہیں کے مشکل سے وقت نکال پاتے ہیں اب میں نے ان سے کہا ہے کہ میں واپس چلا جاؤں تو وہ آ جائے یہاں کچھ تو سکون ملے انہیں بھی وہ چند دمیں خاموش رہا تم تمہارے پیرنٹس بھی تم سے بہت پیار کرتے ہوں گے اس نے زیب سے پوچھا بہت پیار کرتے ہیں لیکن میری بیس فرین میری امی ہے اوہ وہ اتنا ہی بولا وہ چند ثانیے چپ رہا پھر دل نشین آنکھوں میں شوخی اتر آئی میری طرح تم بھی اکھلوتی تو نہیں ہو جی میں بھی اکھلوتی ہوں پھر تو تم لونلی فیل کرتی ہوگی کبھی کبھی اس کا مطلب ہے مجھے جلدی کرنا چاہیے کیا مطلب یہی کہ میرے بابا کو جلدی تمہارے پیرنٹس سے ملنا چاہیے تمہیں میرا بنانے کے لیے اوہ تو یہ تمہید اس لیے باندھی گئی تھی سوپسی ہوتے ہوئے وہ سامنے دیکھنے لگی چند مور مورتا وہ اپنے علاقے میں داخل ہو گیا تھا دور سے اپنے کھر پر نظر ڈالی پچھلی طرف سمندر کے رخ کھلنے والی اس کے بیڈروم کی بھلگنی دور تک پھیلا ساحل اور وہیں مورنگ سے بند ہی اس کی بورٹ سب یہاں سے صاف نظر آ رہے تھے اچانک جانے کہاں سے اسے زیب کہا اس کے مورنگ پر کشتی بانتنا یاد آیا ساتھ میں اس کا شور اور واویلہ بھی سٹیرنگ ویل پر سر رکھتے ہوئے وہ بے اختیار ہنس دیا کیا ہوا سیب روخ اس کی طرف کرتے ہوئے پوچھنے لگی تمہیں پتہ ہے تم مجھے کب سے اچھی لگنے لگی ہو وہ ابھی دلاویسی سے مسکر آ رہا تھا نہیں پتہ جس دن سے تم نے میری مورنگ پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ نادم سی ہوتے ہوئے کانوں تک سرخ ہو گئی ابھی تم بوٹ میں ہی تھی کہ تمہارا شور بیڈروم میں میرے کانوں میں پڑا میں بالکنی میں آ گیا کہ پتہ نہیں کوئی پانی میں گر کیا ہے دوب رہا ہے کیا ہو رہا ہے دیکھا تو میم صاحب بوٹ سے اترتی میرے گارڈ پر پرس رہی تھی ہم نے بوٹ تمہاری بوٹ کے اوپر نہیں باندھی خالی مورنگ پر باندھی ہے وہ اسی کی طرح تیز لہچے میں بولا وہ بھی ہستی خوشکواری سے ٹھیک تو کہہ رہی تھی میں بوٹ کے اوپر تو بوٹ نہیں باندھی تھی خالی مورنگ پر ہی باندھی تھی وہ یہ خالی مورنگ میری ہے اس دن میری بوٹ ریپیئر کے لیے گئی تھی دوسری تو میرے ایک عرب پڑوسی کی ہے اور اگر وہ خالی ہوتی اور تم وہاں باندھنے کی کوشش کر دی تو اس نے قصدن بات ادھوری چھوڑ دی تو کیا کر لیتا وہ ملاپروائی سے بولی کچھ نہیں بس وہیں لمبا پڑ جاتا وہ خوشکواری سے بولا کیا مطلب مطلب یہ کہ اول تو اسے اپنے ملک میں کوئی لڑکی بغیر پڑ دے کے نظر نہیں آتی بھوکا ہے بیچارہ عزل سے اس پر اتنی خوبصورت لڑکی خود ہی چل کر پاس آ جاتی مورنگ تو کیا وہ تو خود کو بھی حوالے کر دیتا زیب نے اسے خشمگی نظروں سے دیکھا میں اپنی بات نہیں کر رہا اس کی بات کر رہا ہوں وہ جلدی سے صفائی دینے لگا وہ دھیرے سے مسکراتی اس سمیں وہ اسے بہت اچھا لگا اور میم صاحب اسے جیسے یاد آیا وہی سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تم پاکستانی ہو تمہارے لہچے سے تمہارے لباس سے اور جب ہی مجھے پہلی ہی بار تم سے مخاطب کیا تھا اسے واقعی سرائک ہوا تھا وہ خوبصورتی سے ہنس دیا نہیں یہ بات نہیں تھی بس تم مجھے خود سے بہت چھوٹی لگی تھی اس لیے وہ اپنایت سے اسے تکنے لگی اچھا آگے بھی تو سنو نا جی جب تم سیٹی سینٹر میں ریسٹران کے آگے شاید اپنی گزن کے ساتھ بیٹھی کافی پی رہی تھی تب بھی مجھے اچھا لگا تھا تمہیں دوبارہ سے دیکھنا اور رائل پویلین میں جب تمہارے بال میرے بٹن میں اٹکے تھے تب میں نے سوچا تھا تمہارے بال میرے بٹن سے الگ ہی نہ ہو میں اور تم یوں ہی کھڑے کوششیں کرتے رہیں لیکن چہرہ تو یوں سپارٹ تھا جیسے کوئی مشین کام میں مصروف ہو اتنی جلدی کچھ کہتے تھا تو تم مجھے کوئی غنڈا نہ سمجھتی آپ پوری چیز ہیں اس کا زوردار کہتا ہاں بلند ہوا سر وہ تھیرے سے بولی یس میم آپ میری سٹریٹ سے آگے نکل رہے ہیں سیب نے اسے یاد کلایا کہ وہ واقعی آگے نکل رہا تھا یہ تمہاری وجہ سے ہوا ہے ورنہ میں بہت کام کا آدمی ہوں میں نے کیا کیا ہے میرے ہواسوں پر ایسی چھا گئی ہو کہ الٹے سیدھے کام کرنے لگا ہوں سچ اس کی حسین آنکھیں اس کی آنکھوں میں کڑ گئیں ان بی ویچنگ نظروں سے دیکھو گی تو خاک ٹھیک کام کروں گا اور وہ بے ساختہ ہستی اس نے اس کا خوبصورت چہرہ اپنے قریب کیا اسے پیار کیا اور قدرے پیچھے جاتے ہوئے گاڑی اس کی سٹریٹ کے اندر موڑ کر پائیں جانے پروک لی چند پل وہ اسے چاہتا دیکھتا رہا اس نے مان لیا ان چند دنوں میں ہی وہ اس کے دل پر پورے کا پورا قبضہ جمع چکی تھی کھولے سے مسکراتے ہوئے اس نے گاڑی کا رخ موڑا اپنے گھر کی طرف چلا تو سرشار سا تھا مخمور سا تھا شام گہری ہو رہی تھی شفاف آسمان پر تاروں کی بارات پانیوں کی سرمدی موزیقی ہوا کے دوش پر دور پار سے آتی قدیم جزیروں کی خوشبویں سب مل کر اس سے عجیب پرسرار سی سرگوشیاں کر رہی تھی سیاہ پولتار کی سڑک پر چلتا وہ اپنے گھر کے رخ آ رہا تھا پینتالیس منٹ کی رائی پر واقع وہ ضروری کام سے آج لندن گیا تھا صبح سے لے کر شام تک مسلسل کام میں مصروف رہا تھا خاصتہ تھک گیا تھا پر لانگ بھر مزید چلتا آخری موڑ کارتا وہ آہستہ سے اپنی سٹریٹ میں آ گیا پھر سٹریٹ کے آخر میں اپنے انکلوشر میں تاخل ہوا اور گاڑی کیراز کے اندر لے گیا ندیم گھر کے اندر تھا گاڑی کی لائٹس دیکھتے ہی دروازہ کھول دیا تھکا تھکا سا وہ اپر اپنے بیڈروم میں گیا پھر واش روم میں گرم پانی کا شاور لیا تو طبیعت بشاش ہو گئی نرم و گرم کیشول کپڑے پہنتے ہوئے وہ اپنے لیے کافی بنانے نیچے کچھن میں آ ہی رہا تھا کہ کافی کا کپ لیے ندیم سامنے آ گیا کافی سر وہ موتب طریقے سے بولا میں آ رہا تھا بنانے اس نے ممنون لہچے میں کہا مجھے معلوم ہے سر آپ صرف اپنے ہاتھ کی کافی پیتے ہیں مگر اس وقت آپ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے اس لیے میں نے بنا دی سونا آئے صفی ندیم اس نے کپ اس سے لے لیا اور حسب معمول اپنی بلکنی میں آتے ہوئے کرسی پر پیٹ گیا یہاں سے اسے سبھی کچھ تو نظر آتا تھا تائیں جانب تا حد نظر ساحل اور سمندر سامنے اور بائیں طرف اپنے تینوں دوستوں کے سلیٹی ڈھلانی چھتوں اور فل لیند شیشوں کے خوبصورت کر حسب معمول اس وقت ساحل سنسان تھا تیز ہوا یخ بستہ اور پانیوں پر چلتی تنہا بارج نے اپنی بتی روشن کر لی تھی کافی کی زہر انگیز خوشبو مند میں اتارتا کھونٹ کھونٹ کر کے پیتا وہ بہت سکون محسوس کر رہا تھا مان سیڑھیوں پر قدموں کی آہٹ ہوئی اور پھر اس کے بیڈروم کے دروازے پر ہلکی سی دستک ییس وہ وہی سے بولا اور ندیم کے ہمراہی میں آئی نائلہ پلکنی کے دروازے میں آنا مدار ہوئی نائلہ نے ہی ندیم کو واپس جانے کو کہا تم وہ حیرت سے بولا کیوں میں نہیں آ سکتی وہ بڑی ادا سے بولی وہ خاموش رہا وہ اس نے یا بابا نے ان دونوں کی منگنی توڑنے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا تھا مگر اس کی طویل خاموشی اور پھر کچھ عرصے سے یہاں چپ چاپ قیام اس کے خیال میں کافی تھا نائلہ کو منگنی میں اس کی ادم دلچسپی کا پیغام دینے کو لیکن وہ تو یوں چلی آئی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا نوویل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوویل کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ